السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقلتا من لسانی افقہو قولی رب زدن علم اللہم فقحنا فی الدین اللہم بارک لنا فی وقاتنا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کل کی کلاس میں ہم نے پارا نمبر سیون جو تھا وہ کورپ کیا تھا اور آج جو ہے وہ ہم پارا نمبر ایٹ یعنی کہ سورہ الانام جو ہے مزید پارا نمبر ایٹ میں آ رہی ہے اس کو کور کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم سورہ الاراف کو جو ہے وہ انشاءاللہ کور کریں گے چلیں جی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَقَلَّمَهُمْ لَوْتَا وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شئے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں پیچھے بھی یہی بات تھی کہ ان کی جو پچھلی جوایت ہم نے تھی لاسٹ پارے میں کورپ کی تھی کہ ہم اسی طرح ان کے دلوں نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں اور یہ سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے اور یہاں پر بھی اگر ان کے لیے فرشتے بھی نازل ہو جاتے ان کے لیے مردے اٹھ کے کلام کرنے لگتے ان کی ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے یعنی کہ اللہ کی مشید کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاسکتا چاہے وہ کچھ بھی کر لیں جو مرضی اس انسان کو نشانیاں دکھا دی جائیں لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاسکتا اور اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا زد کا شکار ہوئے حسد کا شکار ہوئے تو ان کے دنوں پہ مہرے لگ گئی ان کے دنوں پہ پردے پڑ گئے ان کے کان بند ہو گئے اب ان کے سامنے کوئی بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے اب یہ ایمان نہیں لانے والے کیونکہ یہ جہالت میں ڈوب چکے ہیں اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیعتین ہر نبی کے دشمن بنائے ہر نبی کے جنوں میں سے بھی دشمن بنے تھے اور انسانوں میں سے بھی دشمن بنے تھے آزمائش کے لیے ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان کو رہنے دیجئے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ پر انسانوں کے شیعتین جنوں کے شیعتین سے زیادہ سخت ہیں کیسے مزید اس کو آگے وہ واضح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آوز بلا یعنی کہ تعوز پڑھتا ہوں تو جنوں کے جو شیعتین ہیں وہ تو مجھ سے دور ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کا جو شیطان ہے میرے پاس آکے مجھے نافرمانیوں کی طرف گسیٹ کر لے کر جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جو جن اس دنیا میں آیا ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے تم اپنے جن کا حال بتاؤ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جب اس جن کو جیسے میں آپ کو کیسے بتاؤں کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے لئے یہ بات ذرا نیو ہوگی جیسے دیکھیں اگر کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں اور آپ جا کے بھی بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا بی بی نام بتاؤ اپنا جب نام بتایا جاتا تو وہ کہتے ہیں اچھا بیسا کرو کہ گھر کا یا فلاں جس کا بھی تم پوچھنے اس کا نام بتاؤ اچھا ٹھیک ہے نام پوچھنے کے بعد وہ آپ کو کبھی اپنے نوٹ کیے کسی کسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں سب کو ایکسپیرنس ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگ کے پاس کوئی آپ کو لے جائے تو وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں اچھا تمہارا کاروبار صحیح نہیں چل رہا تمہارے خواہن کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا یا تمہارے گھر میں کاروبار صحیح نہیں چل رہا گھر میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تمہارے مارکس نے صحیح آئے تھے تم نے وہ فلاں ٹائم جب پیپر دیئے تھے وہ فلاں مسئلہ وا تھا تم نے یہ کام تمہارا نہیں ہوا تو ہم کس طرح پریشان ہو کے ایسے پیروں کو اور فقیروں کو دیکھ رہے ہوتے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا یہ بات تو صرف مجھے پتا تھی تو اب جو ہمارے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا اس کو ہم کہتے ہیں حمزات حمزات ہوتا ہے اب جو ان کے پاس انہوں نے جن قید کیے ہوتے ہیں پیروں نے حساب کتاب کی رہے جو بھی جن شیطان انہوں نے قید کی ہوتے ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ جب سے یہ پیدا ہوا ہے جو حمزات ہے جو اس کے ساتھ جن ہیں ان سے وہ پھر جو یہ جن آپس میں تنورسیشن کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہنے والا جن اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا معاملہ چل رہے ہیں اور ہم اس کو کیا سمجھ بیٹھتے کہ وا جی اس کے پاس تو جی غیب کا علم ہے ہمیں کتنی جو ہے اس نے امپورٹن بات جو ہے وہ بتا دیا ہے یہ تو واقعی پہنچا ہوا کو بابا لگتا ہے اب اس چیز کو سمجھ لیجئے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جب ہمارا اپنا شیطان اپنا جن اپنا جو جن ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہنے والا جب ہم صبح سے شام تک نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو لطلہ کی عبادات میں لگاتے ہیں تو وہ بھی نیکیوں میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اور وہ انسان گھر میں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو نیکیوں میں نہیں لگتا جو عبادات میں نہیں لگتا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے رستے میں آتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دین سیکھرے میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے یا ہمارے بچوں کو دین نہیں سیکھتا وہ انسان یہ نہیں کر رہا ہوتا اس انسان نے چونکہ اپنے جن کو برائیوں پہ لگایا ہوا تھا جس نے جھوٹ بولا جا کے جھوٹ سن لیا جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش ہوئی وہاں پہ جا کے جھوٹ بول دیا کسی کی چگلی کر لی دیبت کر لی اب وہ جن جو ہے وہ شیطان بن چکا ہے آپ کے ساتھ والا اب وہ پھر پورے گھر کو تن کرتا ہے ہم اب آز دفعہ اپنے جنوں کو تو نیک کر چکے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ایسا کچھ فرد موجود ہوتا ہے جو برائیوں کی طرف رغبت کرنے والا زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کا جن شیطان ہے وہ آکے سب کو تن کر رہا ہوتا ہے تو مالک بن دینار نے کیا کہا کہ میں جب تعوض پڑھ لیتا ہوں تو جو شیطانوں کے جن ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں لیکن انسانوں کے جو جن ہیں وہ جو ہیں مجھے نافرمانیوں کی طرف گرسیت کر لے جاتے ہیں یعنی کہ پھر ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے ایسے لوگ کے ساتھ رہنے اور برائی کرنا ہمارے لیے یہ لوگا سان بنا دیتے ہیں پھر ہم اتنا تنگ آ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمارے مجھ سے چوگلی نکل جاتی ہے ہمارے مجھ سے جھوٹ نکل جاتا ہے غیبت ہو جاتی ہے کوئی تحمت لگ جاتی ہے کیونکہ پھر ان کا جو شیطان ہوتا ہے وہ آ کے ہمیں تنگ کرتا ہے جس کا بسیقلی نام ہے حمزاد آپ یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ آپ لکھیں کہ حقیقت کیا ہے حمزاد کی آپ کو پھر بقاعدہ ان کے پر ڈاکٹر اقبال سلفی ہے انہوں نے اس کے پر بہت دیپلی جو ہیں وہ لیکچرز دیئے ہیں ان کے یوٹیوب پہ اقبال سلفی آپ لکھیں گے انہوں نے اس پہ جادو پہ جنات پہ حمزاد پہ ڈیٹیل کونسپٹ سمجھایا ہے تو یہاں پر جو شیطان یہ جن ہیں یہ نبیوں کے دشمن منائے گئے نیکس آجائیے آیت نمبر 113 یہ والا کنسپٹ میں نے آپ کو پورا کروا دیا اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے ہیں اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کفار مکہ کے یہاں پرنا ایک اعتراض کا جواب ہے اس کے پسے منظر کو میں ذرا تھوڑا سیکس پلین کر دوں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کہنے لگے مسلمان جو ہے اپنا جو مرا ہوا جانور ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں یعنی کہ قربانی کی اپنا مرا ہوا جانور کھا لیا لیکن اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں فرمایا کہ ایسی فریب باتیں جو ہیں وہ شیعتین کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ دین میں اللہ کا حکم کیا آیا ہے وہاں پہ لوجک نہیں دیکھا جائے گا کہ جو ہم نے قربان کیا جو ہم نے مار دیا وہ تو ہم کھا سکتے ہیں لیکن اللہ کا جو مرہ ہوا جو مردار نیچرل ڈیت پہ مر گیا ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے تو انہوں نے ان کے جو دل تھے وہ جھوٹ کی طرف مائل ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تو اس قسم کی جو جھوٹی باتیں وہ گھڑتے تھے تو یہاں پر ان کے اس اعتراض کا جواب آیا ہے اس آیت کے پسے منظر میں کہہ دیجئے کہ پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم تلاش کروں حالانکہ وہی ہے جس نے تمہارے طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں پیچھے بات آئی ہے کہ یہ لوگ ہرگز نہیں مانیں گے چاہے ان کے سامنے فرشتے آ جائیں مردے ہو جائیں کوئی دلیل آنے کے بعد بھی یہ کبھی نہیں مانیں گے اور یہاں پر یہ دلیل دی جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی قرآن کے ذریعے تصدیق کی گئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تفصیل کے نسات نازل کی گئی ہے اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تو پھر ہمیں بھی یہ چاہیے کہ پورے دل سے اس کتاب پر عمل کریں کیونکہ اس کتاب نے تصدیق کی ہے نبی کی کلیر ہوگی بات جس کس نے تصدیق کی اس کتاب میں اللہ نے اپنے رسول کی تصدیق کی اس کتاب کے ذریعے تو ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں لوگ ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں لوگ ہمیں محفلوں میں بلانا پسند نہیں کرتے اگر میں کسی جگہ پہ چلی گئی ہوں یا لوگ میرے سے بہت زیادہ جلدی اٹھ کے اکتا کے چل جاتے ہیں جب لوگ الزامات لگا رہے ہیں تو اسے پریشان نہ ہو لوگ اگر کوئی بات نہیں مانے آپ کو نیکی کی بات کر رہی ہے کچھ بھی کیونکہ یہ کتاب میں تو سب کچھ سچ سچ آ چکا ہے وہ آپ جھوٹلانے سکتے کیونکہ قرآن اللہ کے ہر اخکم کی جو ہے وہ تصدیق کر چکا ہے کلیر ہو گئی بات نیکس چلیئے جی آیت نمبر ایک سو پندرہ کی طرف اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل عدل میں مکمل ہے دیکھئے قرآن میں دو قسم کی خبریں آئی ہیں ایک خبریں جو ہیں قرآن میں دو قسم کی باتیں آئی ہیں جو ہے نا چیزیں ہیں ایک ہے صدق اور ایک ہے عدل صدق جو ہے نا صدق یعنی کہ سچی چیز اس کا تعلق جو ہے وہ جو قصے ہیں نا قصے اس قسم کی خبروں کے ساتھ ہیں دو قسم کی خبریں میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اور عدل جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ احکامات سے ہے یعنی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ حلال ہے یہ حرام ہے قرآن میں ممیشہ دو طرح کے قصے آئیں گے دو طرح کی خبریں آئیں گی ایک پچھلی قوموں کے قصے ہیں حضر یوسف کے انبیاء کے ان حضرات کی قصے ہوں گے اسی طرح اور عدل پر مبنی وہ چیزیں ہوں گی جن کا تعلق جو ہے وہ احکامات سے ہوگا تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے دو قسم کی چیزیں اس قرآن میں مکمل ہیں اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور اگر آپ اہل زمین کی اکثر کتاب کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راستے بہکا دیں گے اہل زمین کی اکثریت مطلب کیا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جہالت کا شکار ہے پورا گھر نہیں بات مانے گا ہم اکیلے چل رہے ہیں پورا مشہر نہیں بات مانے گا ہم اکیلے چلنے والے ہیں ہمارا کام پہنچا دینا ہے تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت کی اطاعت نہیں کرنی ورنہ وہ آپ کو اللہ کی راستے بہکا دیں گے وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پہروی نہیں کرتے جو لوگ اکثریت میں ہیں جہالت کا شکار ہے وہ کس چیز کی پہروی کرتے اپنے گمان کی ہمارا دل نہیں مانتا ہم نے اپنے اباؤش داد کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہمیں تسلی نہیں ہوتی ہم جب تک جو ہیں وہ دو ہزار دفعہ یا پانچ ہزار دفعہ یا رزاکو نہ پڑے اور ہمیں لگتا پھر ہی ہمارے گھر میں رسک آئے گا ہمیں تسلی نہیں ہوتی یہ تم نے کیسی بات کر دی ہے تم فلانتا بھی تو گن کے پڑتی ہو وہ بتاؤ وہ کیوں پڑتی ہو نہیں جی ہمارے پاس دلیل ہے اس طریقے کی باتیں اور اپنے سے منگڑت باتیں کیسے ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان اپنے گمان کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ فیصلہ کرنا ہے قرآن اور حدیث کے اقارڈنگ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں کسی محفل میں بیٹھوں تو میں بات کروں تو میری بات میں وزن ہو میں جب میرے موزے کو بات نکلے تو اس میں حکمت اور اقل مندی ہو جیسے اکثر ہم دیتے ہیں کہ میرے سے میں جب بات کرتی ہوں کوئی لوگ کوئی بھونگی ہو جاتی ہے کہ کوئی لوگ میں ایسی بات کر دیتی ہوں کہ سب مجھ پر حسنے لگتے ہیں میرا مزاق قرآن لگتے ہیں کیونکہ ہماری باتیں قرآن اور حدیث سے خالی ہوتی ہیں جتنا زیادہ قرآن پڑھتے جائیں گے جتنا زیادہ قرآن سمجھتے جائیں گے قرآن میں تدبر کرتے جائیں گے جتنا زیادہ حدیث کا علم حاصل کرتے جائیں گے اتنی زیادہ حکمت اور اقل مندی آنا شروع ہو جائیں گی کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اقل آ جائے میں اقل والی باتیں کرنا شروع کر دوں میں حکمت والی باتیں کرنا شروع کر دوں کون ہے ایسا جو نہیں چاہتا مرد ہو یا عورت ہو تو وہ آتی ہی قرآن اور سنت کے بعد ہے گمان کے مطابق جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو انسان کو حکمت سے وہ دور کر دیتی ہیں چیزیں فوری طور پہ مجلس میں واہ واہ ہی تو ہو جاتی ہے کہ واہ 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 کیا جوک مارا کیا مزاق اڑایا فلا انسان کا لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی خلاف وہاں پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھا یہ کس طریقے سے بیٹھ کے مزاق اڑا رہی تھی اللہ کا اور رسول کی بات کا کس طریقے سے اس نے جوکس بنا لیے شاعر اللہ کے اوپر جنت پہ جوکس بنا لیے رمضان آیا تو رمضان پہ ہم نے میمز بنا لی افتاری کے اوپر ہم نے میمز بنا لی سہری کے اوپر ہم نے میمز بنا لی عام دنوں میں میمز بنانے کا بڑا شوق تھا اور سوشل میڈیا پہ میں اچھے طریقے سے اس کو ڈال رہی تھی اور اس کے بعد میں رمضان آنے کے بعد اب میں نے رمضان کی میمز گرما شروع کر دی واہ واہ کتنے لوگ ہسے کتنے لوگ ہسے لیکن جھوٹی بات اگر مزاق میں یا کسی کو ہسانے کے لیے بھی کی جائے تو وہ جھوٹ ہی لکھا جائے گا اور جھوٹ کی ہی وہاں پہ سزا ملے گی ٹھیک ہے تو ان سب طریقوں سے ان سب چیزوں سے باز آنا ہے گمان کے مطابق دین کو نہیں لینا اور وہ اٹکل پچھو باتے ہی کرتے ہیں بے شک آپ کر اب اس شخص کو خوب جاتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے اور جو اس کی راہ سے بہکتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو جانور کون سا کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ایک بار کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اس کھانے پہ جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو ہم میں جو ہے وہ یہ کھانے کو نہیں کھاؤں گا اب یہاں پہ ایک بات سنیے سمجھئے بلکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ یہ کہیں کہ چلے ہم کہیں سے بھی کھانا لے لیتے ہم کہیں سے بھی گوشت لے لیتے پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی ہے نئی پڑھی اس پہ شک تو ہے ہم لے لیتے بسم اللہ ہم خود پڑھنے کے تکبیر اس نے پڑھی ہے ہی نہیں پڑھی یہ گوشت حرام ہے آپ وہیں سے گوشت لیں گے جس کسائی نے اس کو زبا کرتے ہوئے تکبیر پڑھی ہوگی جو بھی آپ کے گھر کا مرد گوشت لے کر آتا ہے تو اس سے بھی یہ بات کہیے کہ جب کسائی کے سامنے کھڑے ہوگے گوشت بنوانا ہے اور ان کو کہنا تکبیر ہمارے سامنے پڑھی ہے شاید میں نے پیچھے بھی کسی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ کسائی نے کہا چلو کسائی سے پوچھتا ہوں کہ تم تکبیر تو پڑھ کے سناو کسائی نے جب تکبیر پڑھ کے سنا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو کلمہ تھا بسم اللہ اللہ کا نام لے کے اللہ اوپر پڑھنا یہ تکبیر ہے اگر کسی کسائی کو نہیں پتا اس کو گائیڈ کریں کیونکہ اس کا کام تو شروع سے زبا کرنا تھا اس نے علم حاصل نہیں کیا قرآن کا سنت کا ہم اس کے پاس سے جا کے جو ہیں وہ گوشت لے کیا تھا ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں بسم اللہ ہم خود پڑھ لیں گے ایسا نہیں ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ بھی بسم اللہ پڑھ کے گوشت کھا سکتے تھے نا وہ کھانا کھا سکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ نے نہیں کھایا ہم ان کی عمل سے لیں گے قرآن کو واضح کرتا ہے حدیث کا ٹھیک ہے کیوں کلمہ کے دو حصے ہیں اللہ تعالیٰ کلمہ کے کیسا بھی رکھ سکتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تک نہیں کہو گے تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے پھر عیسائر ہو گے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے پھر عیسائر ہو اللہ کو ماننا اور رسول کو ماننا ہے قرآن میں آیا کہ نماز قائم کرو قرآن میں یہ کہاں پہ لکھا ہے نماز کیسے قائم کرنی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وحی مطلوع وحی غیر مطلوع دو قسم کی وحیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے حدیث کا علم بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہوں نے پھر ہمیں گائیڈ کیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ہم نے کیا کیا ہم نے کہا عورت کی نماز یہ ہے مرد کی نماز یہ ہے عورت جھوکے اس حدیہ کرے گی عورت چھوکے نماز پڑھے گی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بات کہی تھی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو یا تو پھر وہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک نماز کا طریقہ میں سکھاتا ہوں ایک نماز کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سکھائیں گی وہ خواتیر میں سے وہ ازواج تھی ان کی فیورٹ بیوی تھی وہ سکھائیں گی یا وہ حضرت ختیجہ کو یہ بات کہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو اسی طریقے سے مرد نماز پڑھیں گے اسی طریقے سے عورت نماز پڑھیں گی اسی لیے نماز اور وضو جو چیزیں ہمارے پر فرض ہیں جن کی پوچھ ہونی ہے ہم سے تراوی کی تو پوچھنی ہونی ہم سے اشراع کی پوچھتا ہونی ہونی ہم سے تحجد کی تو پوچھتا ہونی ہونی یہ ساری نمازیں تو وہ ہیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے ہم سے پوچھ ہونی ہے فرائز کی کیا میری فرض نمازیں ویسی ہیں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں کیا میں وضو ویسے کرتی ہوں جیسے نبی نے سکھایا قرآن کو الابوریٹ کیا جاتا ہے قرآن کی کچھ آیات سے قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ قرآن کا کچھ حصہ واضح کرتا ہے اور قرآن کا کچھ حصہ احادیث کے ذریعے واضح کیا گیا چلے جی دیکس چلتے ہیں آیت 119 کی طرف اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس اچھا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھو جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو یعنی کہ حلال تو پھر کھانا ہی کھانا نہیں تمہیں کیا ہو گیا تم اس کو چھوڑ دو حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے باہر میں تفصیل سے بتا دیا جو اس نے تم پر حرام کی ہے مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں بے شک اللہ آپ کرب حد سے بزرنے والوں کو خود جانتا ہے تو اگر مجبوری میں کوئی حرام کھانا پڑے تو اتنا کھا جائے گا جس سے جان بچ جائے یہ میں نے ایکسپلین کر دیا تھا یہاں پہ بھی اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے ابھی میں نے آپ سے کہا بات کی کہ قرآن کا باز حصہ باز حصہ کی تفصیل کرے گا تفصیل کرے گا آیت میں ایک سو بیس تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو کھلے گناہ کس کو کہتے ہیں کھلے گناہ ہوتے ہیں چوری کسی کو دھوکہ دینا کسی کے ڈاکہ ڈالنا کسی کی غیر مجوبگی میں اس کی چیز ادھر سے ادھر کر دینا ایک تو چوری ہوتا ہے نا اٹھا لینا ایک ہوتا ہے کسی کی چیز اس کی جگہ سے ہٹا دینا پھر وہ آکر کلپتا ہے کہ میں یہاں چیز رکھے گئی تھی میں اپنا بیگ یہاں رکھے گئی تھی اب تم نے میرا بیگ اٹھا کے یہاں پر اپنی دوست کو کیوں اٹھا لی ہے وہاں سے مسئلہ ہوتا 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 کہاں پر پہنچ گیا تو کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو چھپے گناہ کونس ہوتے ہیں عقیدے سے تعلق رکھنے والے سارے گناہ چھپے گناہ ہیں بے شک وہ لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے عملوں کی جند سزا ملے گی جو وہ کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ گناہ جو ہیں اس کو چھوڑ دو کھلے ہیں یا چھپے ہیں کیونکہ عبادت کے ساتھ گناہ نہیں کیے جا سکتے ایک بندہ عبادت کرتا ہو اور گناہ بھی کرتا ہو عبادت کے ساتھ حرام چھوڑنا پڑے گا ہر حال میں حرام کی لسٹ بنا لیں ہم نے سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الانعام جتنی صورتیں پا رہی ہیں جس میں حرام اور حلال کے پر بتایا جا رہا ہے اس کی لسٹ بنا لیں اور اپنی زندگی سے نکالنا شروع کرتے ہیں نہیں کر سکتے وہ سب کام جو اللہ نے منع کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے پرہیس کرو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے عبادت گزار بننا ہے نا تو پھر اس کے لئے کیا کرو کہ جو حرام کام ہے وہ چھوڑ دو حرام کیا کیا چیزیں ہیں غیبت سب سے مشکل کام آپ کی یقین مانے یہی ہے آپ کی سٹرگل ہو یا میری سٹرگل ہو ایک ہی کام ہے ہم خود اگر غیبت سے بچ جاتے ہیں خود آپ کو اس بات کے لئے ہم اپنے آپ کو الٹ رکھتے ہیں کہ جی میں نے غیبت نہیں کرنی لیکن جو اور انسان کو غیبت کر رہا ہوتا ہے تو غیبت وہاں بیٹھ کے سننی بھی نہیں ہے کیونکہ اتنا غیبت کرنے کا غیبت سننے کا غیبت غیبت کا مطلب یہ ہے کسی کی غیر مجودگی میں ایسی بات کرنا جو بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کو پسند نہ آئے اس کو غیبت کہتے ہیں کیسے اب ایک لڑکی جو ہے وہ سوتی بہت زیادہ ہے ہم کہتے ہیں کہ بہنیں بیٹھیں ہیں آپس میں تو بہنیں ڈسکس کرتی ہیں کہ وہ تو سوتی بہت ہے اب وہ مہاں موجود نہیں ہے وہ تو سوتی بہت ہے وہ تو کھتی بہت ہے اب یہ دونوں باتیں ہم اس کے موہ پہ نہیں کرتے ہیں ہم اس کے پیٹ پیچھے کر رہے ہیں یہ باتیں جب اس کے موہ پہ کی جائیں گی تو اس کو بری لگیں گی تو یہ غیبت ہے اور جو انسان غیبت کرتا ہے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ جو انسان غیبت کرتا وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے ٹھیک ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ وہ انسان جائے وہ سوتا بہت ہے تو صلی اللہ نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر یہ برائی ہے کہ وہ بہت زیادہ سوتا ہے اسی لئے ہم نے ڈسکس کی ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ برائی ہے اور تم نے اس کی غیرموجودنی میں ڈسکس کی ہے تو یہ غیبت ہے اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہوتی جو اس وقت تم ڈسکس کریں یعنی کہ وہ سوتا ہی نہ ہوتا ہم غلط بات کریں تو یہ تو تم اس کے اوپر تحمد لگا رہے ہو جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے جو انسان کسی کے بارے میں یہ بات کہ یہ سوتی بہت زیادہ ہے اور وہ عادت اس کے اندر نہ ہو اس انسان کے اندر وہ دن میں سونے کی عادی نہ ہو تو آپ نے اس کے اوپر تحمد لگائی اور تحمد کی سزا اسی کڑے ہیں زنا کی سزا سو کڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لئے اور تحمد کی سزا اسی کڑے ہیں ہمیں لگتا ہے ہماری کو پوچھ نہیں ہے ہمیں کون پکڑنے والا کسی کو کیا پتا ہم نے کسی کی غیبت کی ہم نے کہا کہ وہ جو ہے نا یونیورسٹی جاتی ہے تو وہ فلاں کسی لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہے اگر وہ پھر رہی ہے تو ہم نے اس کی غیبت کی اور اگر ریالیٹی میں وہ نہیں پھرتی وہ ایسی لڑکی نہیں ہے تو ہم نے اس پر تحمد لگائی ہم نے کہا وہ بہت کھاتی ہے فاسٹ فوڈ بہت کھاتی ہے ہم نے بڑھا چڑھا کے بات کر دی کبھی ایک دفعہ وہ اس نے باہر سے مغوا لیا کبھی ایک دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ فوڈ کر اس کا دل کیا ویکنٹ پر کرنے کو کھا لیا اب وہ عادت اس کے اندر نہیں کی تو ہم نے اس پر تحمد لگائی تو فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے غیبت تحمد دو صورتیں میں نے بتا دی اب ان دونوں کو چھوڑ لیں بائی حک یا بائی کرو ایٹ اینی کاسٹ ان دونوں آدات کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے کیونکہ حرام کام سے پرہیز کرتے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت گزار بنتے جائیں گے ہم کہتے ہیں میرے سے عبادت نہیں ہوتی ایک دن تسبیح کرتی ہوں دوسرے دن کی نہیں جاتی ایک دن میں ایک سپارہ پڑھ لیتی دوسرے دن پڑھائی نہیں جاتا پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں عبارت میں کمی ہو جاتی میں تو سب کرتی ہوں سوچیں کہاں پہ کون سا گناہ ہو رہا ہے کہاں پہ کون سی گلتی ہو رہی کون سا حرام کام ہے جو ہو رہا ہے مجھ سے نیکس سیجی ہمارے پاس آیت نمبر ایک سو بیس اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگے اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ شاعر اللہ کے اللہ کے نام کے بغیر وہ جو کھانا ہے وہ جو چیز ہے وہ نہیں کھائے جائے گی گوشت نہیں کھائے جائے گا کیا پھر فروڈ کھا سکتے غیر اللہ کے نام پہ جی کسی نے گیاروی کا ختم دیا پتہ نہیں ہے وہ کون بابا جی ہیں گیاروی والے کس کا ختم ہوتا ہے مجھے اب نا یہ کون ساپ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے گھروں میں بھی دلائے جاتا تھا اللہ تعالیٰ معاف کریں جہالت کے دن تھے اب اس بابے کے نام پہ وہ جو کھیر شیر پکتی ہوتی تھی گیاروی کے ختم پہ یا پتہ نہیں جمعرات کی جمعرات جو بھی ختم ہوتے تھے وہ اللہ کے نام پہ نہیں ہے وہ اس بابے کے نام پہ پھر جو بھی فروٹ آئے جو بھی کھیر آئے جو بھی میٹھی چیز آئے وہ سب کی سب حرام ہیں چاہے وہ طیب ہے آپ کے گھر میں سیب ہے لیکن حلال کمائی سے نہیں ہے سیب تو طیب ہے نا طیب یعنی کہ وہ غزہ جو صحت مندی کی علامت ہو طیب لیکن حرام مال سے دی گئی ہے تو وہ حرام ہے ٹھیک ہو گیا تو فروٹ بھی نہیں کھا سکتے کھیرے بھی نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا کیا ایک شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لئے نور بنا دیا اور اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ دھیروں میں پڑا ہوا ہے اس سے نکلنے والا نہیں اسی طرح کافروں کے لئے ان کاموں میں کشش رکھ دی گئی جو وہ کرتے ہیں بسیکلی ابن قیم ابن پیم رحمت اللہ کہتے ہیں یہاں جو زندگی مقصود ہے نا وہ جہالت کی موت سے علم کی زندگی کو حاصل کرنا ہے جہالت کی موت ہوگی تو علم کی زندگی مل سکتی ہے تو آنکھیں کھل سکتی ہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف آیا جا سکتا ہے اور وہ کیسے آئے گا وہی کے ذریعے وہی کیا ہے قرآن اور پھر وہی کیا ہے حدیث تو وہی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے قرآن اور حدیث جو ہے وہ روح کی غزہ ہے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ اس بستی میں اپنے مکروفریب کا جال پھیلائیں اور وہ اپنے ہی مکروفریب میں اور وہ اپنے ہی مکروفریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی کہ جو چالے وہ چلتے ہیں وہ اس میں خود ہی پھستے جا رہے ہیں اور وہ شعور ہی رکھتے ہیں اب جو انسان آپ کے خلاف باچیت کرتا ہے یا کوئی بھی چیزیں کرتا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کل کو اس میں خود ہی پھستے ہیں ایک چیز کے ساتھ اپنے دل کو تسلیق کر لیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَاؤُ وَتُزِلُّ مَنْتَشَاؤُ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت بھی اللہ کے ہاتھ میں منانا کس کو ہے اللہ کو صلح کس سے رکھنی ہے اللہ سے دوست کس کو بنانا ہے اللہ کو جو مکرو فریم کرے جو چالے چلے ہمارے خلاف جو رشتہ میری غیر مجودگی میں میرے بارے میں بڑا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے وہ بات جو میں نے بلکل سمپل بہت تو اس کو بولنے دینا اس نے اپنے فریم میں خود ہی بھسنا ہے قرآن نے بتا دیا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے میں نے خود تو نہیں کہہ دیا یا کسی نے خود تو نہیں کہہ دیا کہ اچھا اچھا تم جو بھی بات کر گی وہ تم پر اٹھی پڑ نہیں یہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ نے کہا ہے تو پھر یہ تسلیق ہمارے لیے ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ تسلیق کریں نیکسٹ ہی ہمارے پاس آیت نمبر 124 یعنی 124 اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی چیزیں خود ہمیں دے دی جائے جیسے رسولوں کو دی گئی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سوپے جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلدی اللہ کے ہم زلط ملے گی اور اس مکروف ریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے ہیں چلنے جی نیکسٹ آجائیے آیت نمبر 125 کی طرف چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بھوتنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کرتا ہے یعنی کہ گندگی مسلط کرتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہم سب کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب یہاں پہ بس ایک فلائر ہمارے سامنے آیا اور ہم درسے قرآن کا یہ جو ہمارا ایک مجلس ہے ہم اس پہ خود ہی آگئے نہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ ہر انسان کو جگہ ہم کس کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کتنے کتنے جگہوں سے ہمارا تعلق ہے ہم ہر علاقے سے اللہ نے چن چن کے چن چن کے سب کی ایک جماعت بنائی ڈیسائٹ ہوا اب ہم سب ایک جماعت کی صورت میں یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں جسے اللہ چاہے ہدایت دینا اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا سینہ جو اسلام کے لئے کھل کے جیسے میں نکل کے پر میں بات کی تھی رضی اللہ عنہ ورادو عنہ کا کیا مطبع ہے کہ اگر میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو اپنے دل کو ٹو ٹو لے کہ کیا میں اللہ سے راضی ہوں تو یہاں پہ سینے کھلنے کی علامت کیا ہے نمبر ایک میں دین اسلام پہ راضی ہوں میرا دل دین اسلام پہ راضی ہے میں بلکل صحیح دین پہ ہوں نمبر دو اللہ کا حکم سن کر خوش ہو جانا ٹھیک ہے یہ اللہ کا حکم ہے وہ کوئی بات نہیں میں پرداشت شروع کروں گی میں آج سے نمازیں شروع کروں گی میں آج میرے پر زکاة فرض ہے میں آج سے زکاة دوں گی جھوٹ نہیں بولنا میں نہیں بولوں گی جوین نہیں کرنی میں نہیں کروں گی رسول کے طاعت کرنی میں کروں گی سن کے خوش ہو جانا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہ قرآن اللہ کے الفاظ ہے اچھا اللہ مجھ سے اس قرآن کے ذریعے بات کرتا ہے مجھے تو بہت شوق تھا اللہ سے ملنے کا تو یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خوش ہو جانا نمبر تین عبادات میں دل کو سکون ملنا یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد سکون ملنا دل کو کہ میں نے کچھ اپنی روح کو دیا ہے اپنی روح کی غزہ کا انتظام کیا ہے نمبر چار نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملنا نیکی کرنے میں جلدی کرنا اس میں اطاعت کے کاموں میں جلدی کرنا صدقہ کرنا جیسے صدقہ لے لیں غرات لے لیں دوسروں کے لئے کو مدد کرنا سلح رحمی ہر چیز میں جلدی کرنا یہ سینے کے کھلنے کی علامات ہوتی ہیں لیکن جو انسان دین اسلام پہ راضی نہیں اللہ کا حکم سن کر خوش ہی نہیں ہوتا یہ کون سا حکم آگیا میں کیسے کروں گی میں نے تو کتہ رحمی کر دی اب میں کیا کروں بس مجھ سے نہیں ہوتا عبادات میں دلی نہ لگنا پتہ نہیں یہ نوازیں کب ختم ہوں گی پتہ نہیں یہ ترابیاں کب ختم ہوں گی پتہ نہیں یہ والی عبادت میں کتنا کروں گی میں تو تھگ ہوں نیکی کرنے کا دل نہ کرنا اطاعت کرنے کا دل نہ کرنا سستی ہونا ہر چیز میں تو پھر اس انسان کا دل نہیں کھلتا تو اس کا سینہ تنگ کر دیا گا جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو جیسے اُبل رہا ہو دل نیکی کا کام سن کے عجیب سی طبیعت ہو جانا نہیں مجھے نہیں کرنا مجھے مت بتائیں میں نے اپنے بھال کوری نہیں کرنے میں نماز جو ہے وہ جو جین کی پیٹ میں نے پہنی ہے میں اسی میں نماز پڑھوں گی تنگ لباس میں نماز ہوتی نہیں ہے وہ لباس جو تنگ ہے وہ نباس جو سین تھرہو ہے اس میں نماز ہوتی ہم نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ نے نماز قبول کرنے اللہ تعالیٰ کرلیں گے یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے میں اپنے لباس کو چینج نہیں کروں گی بہت سے لوگ ایسے ہی انسر کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ پھر ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے نیکس رجی مار پاس آیت نمبر 126 اور یہ آپ کے رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے ہم نے ان لوگوں کے لئے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں انہی کے لئے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے ہیں یعنی کہ جنت میں یہاں پہ سلامتی کے گھر سے ملاد جنت ہے اور جنت میں آپ کو پتا ہے کہ جنت میں درجات ملیں گے اور جنت میں کبھی بھی آپ بڑے نہیں ہوں گے سب جوان رہیں گے جنتیوں کی جو عمر آتی ہے وہ حریص کی روز سے آتی ہے جنت میں لوگوں کی عمر تیس سے تیتیس سال کے درمیان ہوگی تھرٹی سے تھرٹی تھری یئرز ہوگی جب جو جنت کا بیان ایک بک ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کسی کو بک چاہیے ہوگی مجھے بتائے گا میں پی ڈی ایف کر دوں گی پھر اس میں آپ لوگوں کو ساری حدیث کی ریفرنس مل جائے گی جب جو نیک لوگ ہوں گے ایمان والے ہوں گے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے جو قد ہے ایک سو تیس فٹ کے برابر ہوں گے ایک سو تیس فٹ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ یہ ایک سو تیس فٹ ان کے قد ہیں ٹھیک ہے اور جو ہوں گے کافر اور جو بھی دوست کی لوگ ہیں منافق کہلیں وہ جو ہیں وہ جتنا بھی ان کا قد دنیا میں تھا اسے چھوٹا ہوتا 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 تھا وہ چھوٹے ہو جائیں گے جو تقبر کرنے والے ہوں گے وہ چھونٹیوں جتنے ہو جائیں گے اسی طرح ہر گناہ جو انسان ہے اس کی ایک الگ شکل ہو جائی تو جن لوگوں کے دنیا میں قد چھوٹے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ حدیث بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ قد چھوٹا ہونا رنگ کا کالا ہونا ہماری اس سوسائٹی میں اس انسان کو اتنا ہیملیٹ کیا جاتا ہے اس انسان کو اتنی باتیں کی جاتی ہیں جیسے اس انسان نے اپنا قد خود بنایا ہو جیسے اس نے اپنا رنگ خود بنایا ہو لیکن ہم نے تمہاری ناک کیسی ہے تمہارے دانت کیسے ہیں تمہارے بال کیسے ہیں تمہارے قطو اتنا چھوڑا تمہارے رنگ کیسا ہے سوچے کیا میں نے کتنے لوگوں کو ان باتوں سے عذیت دیئے اگر دی ہے تو اس پر توبہ کریں اس انسان سے معافی مانگیں اور آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا یہ سب کھلے گناہوں میں شامل ہیں کیا کہا گیا کھلے اور چھپے دونوں گناہ چھوڑ دو عبارت میں دل لگ جائے گا حرام کام سب چھوڑ دو تو جنت میں قد کتنا ہے ایک سو تیس فٹ تو جنتی جو ہے وہ جنت سلامتی کا گھر ہے اس میں کوئی بڑا نہیں ہوگا اس میں کبھی بھوک نہیں لگے گی کبھی پیاس نہیں لگے گی جو کھانا کھائیں گے کھانا ایک پسینے کی جسم سے پسینہ ہلکا سا نکلے گا اور وہ کھانا جہاں حضب ہو جائے گا وہ اشروب بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نہ گیس کا مسئلہ نہ کسی چیز کا مسئلہ جنہوں کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے میں کہتا ہی جب میں حدیث جنت کی وہ کسی کو پڑھا رہی تھی تو کچھ لوگ تھے جن کو گیس کا بہت زیادہ ایش ہوتا جن کے پیٹ میں اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے کریمز پڑھنا اور وہ سب کچھ تو بس یہ حدیث سن کے اتنا خوش ہو گئے تھے کہ شکر ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو خوش ہوا کریں جہاں پہ اللہ نے خوش خبری دی ہے اور وہاں پہ غمگین ہوا کریں جہاں پہ اپنے اللہ نے عذاب سے ڈرائیا ہے تو وہاں پہ استغفار کیا گئے نیکس جی آیت نمبر 126 اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمایا گا اے جنوں کے گروہ تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے اب جنوں کی پوچھ ہے کہ تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ لوگ گمراہ کیے تھے تم ان کو تنگ کرتے تھے اور ان انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میاد کو پہنچے جو تم نے ہمارے لئے مقرر فرمائی تھی اللہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے تم اس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے میں شک آپ کا رب بڑا حکمت بڑا خوب جاننے والا ہے اور انسانوں میں سے بھی ان کے دوست کہیں گے دوست دوستی کی یہاں پہ بات آئیے جیسے انسان خود دوتا ہے ویسے اس کا دوست دوتا ہے میچ کر جائیں تو وہ میرا دوست بنتا ہے اور میری لائکس اور میری ڈس لائکس جو چیزیں مجھے پسند ہیں اور جو چیزیں مجھے نا پسند ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ وہ میچ نہ کریں تو اس کے ساتھ صرف بات چیت ہماری ایک ہی اور دو دن کی رہتی ہے وہ ہمارا دوست نہیں بنتا اب سوچیں میری دوستی جن جن لوگوں کے ساتھ ہے میں ان کے ساتھ کیا باتیں کرتی ہوں وہ ہی آداد میرے اندر ہے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے اگر میری دوست نے مجھے یہ بات بولیا اچھا نماز کا ٹائم ہوں گا پڑھ لیتے ہیں ابھی بڑا ٹائم ہے آپ بعد میں پڑھیں گے تم سبح شام کی اذکار کرتی ہو اچھا سنو میں نے کال کرنی ہے چلو فلان چپٹر جب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں وہ بعد میں کرنی ہے سبح شام کی اذکار آپ بعد میں کریں گے اٹس مین کہ آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ نیکی کرنے میں لیٹ ہے برائی کرنے میں جلدی تھا آپ نے ویسا اپنا دوست بنا لیا اب تم ایک بہانہ ہے جو تم آپ کی نماز لیٹ کروائے گا اور آپ کے اذکاروارہ لیٹ کروائے گا اگر قرآن لیٹ کروائے گا وہ تو ایک بہانہ ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جنوں سے بھی پوچھ ہے جنوں اور انسانوں دونوں سے پوچھ ہیں ایک دفعہ نا کوئی جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے الہدا سے جو ہے اپنے کورسز مکمل کیے تو ہماری ایک الہدا کی سٹوڈنٹ تھی تو وہ الہدا سے فری ہو کے گئے ہیں اور انہوں نے گھر میں اس طرح دورے قرآن یعنی درسے قرآن کا جو نظام میں وہ شروع کیا اور پورے محلے کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں درسے قرآن کے لیے دورے قرآن کے لیے چاہے تفسیر سٹارٹ کی تھی انہوں نے تو نو بجے کا ٹائم تھا غالب بنیا ساڑے نو کا ٹائم تھا اور انہوں نے سب کو دیا تو جب ٹائم ہو گیا تو کوئی نہ آیا انہوں نے کرسیاں وغیرہ سیٹ کی بینچ لگایا سپیکر وغیرہ کے انتظام کیا اور جو بھی جس طرح پارے وغیرہ انتظام کیا کہ کتنے لوگ آ جائیں گے تو اس طرح اس طرح ہم شروع کریں گے تو جب ٹائم ہو گیا ٹائم اوپر ہو گیا کوئی بھی نہ آیا تو نا انہوں نے سوچا کہ میں نا آیا تو کوئی نہیں ہے لیکن میں تفسیر پلے کر دیتی ہوں کیونکہ جب تفسیر کروانی ہوتی اپنے اپنے شہر میں کسی کو تو وہاں پہ الہدا کی جو ان کی اسازہ کی تفسیر ہوتی ہے وہ ہی پلے کی جاتی ہے تو انہوں نے نا وہ تفسیر پلے کر دی کہ کوئی آئے یا نہ آئے میں خود سنتی ہوں کوئی بات نہیں کھالی کمرہ ہے کرسی ہے یہ سب سن رہی ہیں تو انہوں نے نا پڑھانا شروع کر دی پلے کر دی اور وہ خود تفسیر لکھنا شروع کر دی اتنی دیر میں ان کو محسوس ہوا کہ کمرے میں کچھ مخلوقات ان کو محسوس ہوئیں کسی کا جیسے کرسی ہلی کرسی پہ بیٹھنا محسوس ہوا کچھ لوگوں کا یعنی کمرے میں کچھ مخلوق آئی تو پھر ان کو بعد میں آئیڈیا ہوا کہ اس وقت کمرے میں بہت سارے جن آئے ہیں ٹھیک ہے جنوں کی جو مخلوق تھی وائی اور انہوں نے قرآن تفسیر سے پڑھنا شروع کر دیا اس لڑکی کے پاس پھر اس لڑکی نے ہر روز اس ٹائم پہ قرآن کا وہ پارا پلے کرتی تھی تفسیر کی ڈسکشن ہوتی اور اس کو بقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے پاس اس وقت اللہ کی کوئی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جو اس وقت مجھ سے قرآن پڑھ رہی ہے ہم جب دین کے کام کے لئے نکلتے ہیں اور کوئی چاہے نہ آئے اللہ نے بھیجنیا جماعت اپنی جنوں سے بھی پوچھ ہے جتنی پوچھ انسانوں سے ہے جس گناہ کا جس گناہ کا سزا انسانوں کو دی جائے گی وہی گناہ کے سزا جنوں کو دی جائے گی جو جن انسانوں کو تنگ کرتے ہیں ان جنوں کو یہ آگئے تو تم نے انسانوں کو کیوں تنگ کیا کیونکہ سب کو پتا کہ زمین جب بنی تھی تو اس زمین پر پہلے جن رہا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ابلیس ہے اس کو یہ حکم دیا کہ جنوں نے زمین کے اوپر قتل و غارت سٹارٹ کر دی ہے آپ نے یہ تفسیر ابن کسیر میں ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں یہ دنیا کی جو بقا ہے اس کے متعلق کیسی ہوئی تو جب انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی جنوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا کہ جا کے ان کو ختم کر دو تو پھر ابلیس نے کیا کیا کہ ان کو ختم کیا تو ان کو وادیوں میں اور پہاڑوں پر بھیج دیا ان سب جنوں کو تو پھر ابلیس کو اس چیز کا بڑا غروب تھا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا یہ اس کی ہسٹری میں آتا ہے کچھ روایات کے ذریعے تو جب جن آپ دیکھیں کسی گھر میں ہم جاتے ہیں ہم ریٹ پہ رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اردگرد سے کہ اچھا اس گھر میں کوئی لوگوں کو مسئلہ ہے کیونکہ یہ جو زمین ہے وہ جنوں کی تھی پہلے آپ جن گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے پھر بعض جن ایسی ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں بعض جن ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے جگہ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے چھوڑ کے تو ان کو جانا ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کچھ ہے وہ انسانوں کے لئے رہنے کا جگہ یہ لوگ نہیں یہ پہاڑوں پہ اور وادیوں وغیرہ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جگہ ہی وہی پر ہے تو جنوں سے بھی اتنی پوچھ ہے یہ اتنی انسانوں سے ہے تو ان کے بارے میں کبھی سرجین آئی ہے کبھی بھی کوئی ایسی جگہ آئی تو انشاءاللہ جسکس کریں گے درانہ کریں ان سب چیزوں سے اور مقابلہ کیا کریں آیت الکرسی پڑھا کریں ان چیزوں کے بارے میں بلکل ڈٹکے جو ہے وہ بات چیز کرنا لیکن زیادہ نہ بات کی جائیں کیونکہ ان کے بارے میں بات کرنا زیادہ چاہے وہ ان کی غزہ ہے پھر انسان کے لئے در و خوف پیدا ہونے شروع ہوتا ہے لیکن درنا نہیں چاہیے ان سب چیزوں سے ٹھیک ہے جی نیکس جی آیت نمبر 129 اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے ہیں ظالم ظالم کی مسلط کی ہوتا ہے عملوں کی وجہ سے جب ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیئے دین اسلام کے اکورڈن تو پھر ظالم حکمران یا کوئی بھی ظالم ہے وہ ہمارے اوپر جو تھے وہ مسلط ہو گئے اے جن اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے یعنی کہ قیامت کا روزے پوچھا جائے گا وہ تب کہیں گے ہم اپنے آپ ہی پر گواہی دیتے تھے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا اور وہ اپنے آپ ہی پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے یعنی کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس پیغام آیا تھا لیکن ہم نے کفر کیا آیت تمریک سوئی تیس یہ رسول اس لئے بھیجے گئے کہ آپ کربستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ ان کے بشندے غافل ہیں یعنی کہ ان تک جب پیغام اگر پہنچے گا نہیں تو ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ ہلاک نہیں کرے گا جب تک ان کے بشندوں کے پاس علم گیا انہوں نے عمل نہیں کیا پھر ان کو کیا جائے گا لیکن اللہ ہلاک کرنے والا نہیں جب تک ان کے جو بشندے ہیں وہ غافل ہیں اور ہر ایک کے لئے ان کے عمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے اور آپ کرب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں یعنی کہ ہر انسان کا درجہ آخرت میں عمال کے مطابق ہوگا جس نے جتنے سجدے کیے اس کا اتنا درجہ ہے آپ کو بتا ہے کہ حافظ قرآن سے کیا کہا جائے گا کہ جا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی پر چڑھتا جا تیرا درجہ وہیں پر ہے جہاں تک تیری آخری آیت ہے سبحان اللہ تو قرآن زیادہ سے زیادہ حفظ کریں کہ جتنی آپ کو آیتیں آتی ہیں نا آیات کی بیسے پارا نہیں کہا کہ ایک پارا ہے تو ایک سیڑھی نہیں جتنی آیتیں آتی ہیں وہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا سوچیں مجھے سورے ناس آتی ہے زبانی مجھے سورے خلق آتی ہے مجھے سورے خلاس آتی ہے سورے لہب نصر کافرون کوسر سورے ماون قریش سورے ہمازا مجھے تری صورتیں آتی ہیں اب میں ایک اور صورت یاد کر لیتی ہوں تاکہ میں کچھ اور سیڑھیاں چڑھ سکوں میں ایک اور صورت یاد کر لیتی ہوں میں کچھ اور سیڑھیاں چڑھ سکوں میں سورے ملک بھی یاد کر لیتی ہوں تاکہ رات کو سونے پہلے چونکہ سورہ ملک پڑھنی ہوتی ہے یہ سورہ سجدہ پڑھنی ہوتی میں یہ سورت سورہ ملک پڑھ پڑھ کے اب زبانی یاد ہو جاتی میں ایک اور سورت یاد کرتا کہ میں کچھ اور سیریاں چڑھ سکوں تو انسان کا درجہ اس کے عامال کی بیس پہ ہوگا اور آپ کا رب بے نیاز ہے یعنی کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اللہ ان کا محتاج نہیں ہے اللہ رحمت والا ہے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بات جنہیں چاہے جانشید بنا دے جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا گیا یعنی کہ جیسے پچھلی قوم ساری کی ساری ختم ہو گئی ہم آئے اگر ہم اللہ کی عبارت نہیں کریں گے یا اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم سے لے جائیں گے ہماری جگہ کوئی اور قوم آ جائے گی بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ضرور آنے والی ہے اور تم آج اس کرنے والے اپنے جگہ عمل کرنے والا ہوں چنانچہ جلدی جان لوگت شخص کے لئے آخرت کا انجام اچھا ہے اور بے شک ظالم فلا نہیں پائیں گے تو یہاں پہ جو عمل کرنے کی بات کی جاری وہ پولائٹلی نہیں ہے یہ ڈانٹ کی صورت میں بات کی جاری ہے کہ تم اپنے جگہ عمل کرو ہم اپنے جگہ عمل کریں گے تو پھر آخرت کا انجام مل ہی جائے گا اور ظالم جو ہے وہ فلا نہیں پاتے اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لئے ایک حصہ ٹھرایا ہے جو اس نے کھیٹی اور چپاؤں کی شکل میں پیدا کیا پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لئے ہے یہاں پہ نا عربوں کی جو جہالت ہے نا وہ بیان کی جاری ہے تھوڑا سا اس کا پسے منظر سن لیجئے پھر آپ کو اس آیت کی سمجھ جائے گی اب عرب جو تھے نا عرب کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری جو چپاہے اور کھیٹی ہیں نا اس میں سے جو بھی حصہ ہے نا ایک حصہ اللہ کے لئے ہم رکھیں گے اور ایک حصہ جو ہم اپنے دیوتاؤں پر یہ رکھیں گے چنانچہ ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اللہ کو کیا پتا جو بتوں کے سامنے دیا جاتا ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا لیکن جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا کیونکہ وہ بھی یہ انہی کو یہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس خود ہی پہنچ جائے گا کھاتے وہ خود تھے ٹھیک ہے تو کس قدر برابر ہے کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو نا کہ عرب جو تھے عرب کی جو لوگ تھے وہ کس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے تو سورہ الانام کی آیت نمبر ایک سو تیس سے ایک سو چالیس تک پڑھ لو یہ کون جو آیت پڑھ رہے ہیں ہم ایک سو چھتیس پیچھے سے ایک سو تیس سے بات آ رہی ہے تو پھر ایک سو تیس سے ایک سو چالیس تک پڑھ لو آگے بھی ان کی مزید جہالت کا ذکر آئے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کھیتی اور چپاہیں ہم اس میں حصہ دیں گے دیوتاؤں کو اور اللہ کو لیکن اللہ کو تو حصہ نہیں ملتا تھا لیکن اپنے دیوتاؤں کو جو تھے وہ حصہ دیتے تھے اور اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا تھا بنا رکھا تاکہ وہ انہیں حلاق کر دیں اب یہ کیا کرتے تھے یہاں پہ ایک مزید ایک اور جہالت کا ذکر ہے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے دیوتاؤں دیویاں کے لیے ان کے قدموں پہ اس کا خون چڑھایا جاتا تھا تاکہ وہ انہیں حلاق کر دیں اور ان کے لیے ان کا دیر مشکوک بنا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر دیں چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کا قتل کرنا جو ہے وہ قبیرہ گناہ ہے اولاد کو قتل نہ کیا جائے جتنی بھی مائیں ہیں وہ یہ بات سوچیں کیا میں نے یہ کام کیا کیا میں کنسیف کر چکی تھی تو میں نے ڈین سی خود کروائی مسکیریج ہوا اللہ کی طرف سے ہوا وہاں پہ تو ڈین سی ہوگی لیکن چاہے جس سٹیج پہ بھی بچہ تھا میرے بیٹ میں کسی دباؤ کی صورت میں میری بیٹیاں تھی سسرال والوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اور بیٹی آ جائے یہاں پانچوے مہینے میں جب بھی سکین ہوئی جینڈر معلوم کروایا گیا پانچوے میں ساتوے میں پانچوے کے بعد جینڈر معلوم کیا جاتا ہے جہاں تک مجھے علم ہے اور بیٹی پتا چلی اب واشن کروا دیا سوچیں سب مائیں اس چیز کو سوچیں کیا میں نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے کسی کے خوف سے یا مفلسی کے در سے کیونکہ یہ جہالت کے کاموں میں سے کام ہے اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چپائے اور کھیتی ممنوع ہے انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور باہ چپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی اب مزید ہماکتوں کا ذکر ہے یہ کہ کرتے تھے کہ اپنے جو چپائے تھے جو بھی جرور تھے ان کی پیٹھوں بیٹھ کے یہاں جو مرے کلیے بھی نہیں جائے کرنا تھے اور یہ اس کو حرام سمجھتے اس کی پیٹھ میں بیٹھنا اور بعض چپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑتے یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ کھڑتے ہوئے کرتے ہیں اور وہ جھل دی انہیں اس کی جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ کھڑتے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا ان حرام کیوئے چپاؤں کے پیٹھ میں جو بچہ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے مردوں کے لئے یہ حلال ہے مرد اس کو یوز کریں گوشت کھائیں گوشت تو نہیں کھاتے تھے لیکن کسی بھی کام کے لئے استعمال کرنا جیسے کھیتی باڑی کے لئے کچھ بھی تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے مردوں کے لئے حلال ہے اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورت سب اس میں شریک ہے اگر وہ مر گیا تو اس کا گوشت پھر عورتیں کھا سکتی ہے ناؤزباللہ کسی ہمکتوں والی جو تھی نا ان کی زندگی تھی عورتوں کا کس طریقے سے جو ہے یہ اس وقت جہالت میں عورتوں کو لے جاتے تھے جلد یہ اللہ انہیں اس طرح خود حلال اور حرام تیہ کرنے کی سزا دے گا تیہ کرنے کی سزا دے گا بے شک وہ بڑا ہپٹ والا خوب جانے والا ہے دین اور دنیا دونوں کا خسارہ ہے جس نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے قتل کر دیا اس پر کفارہ ہے کتل کا جس ماں نے یہ کام کیا ہے جس ڈاکٹر کے ساتھ کیا جس اسرال میں یہ کام ہوا ہے ان پر کفارہ ہے کتل کا وہ کفارہ دیں گے کتل کا کفارہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور وہی ہے جس نے باغار پیدا کیا چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے اور کجور اور فصلے پیدا کی ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں اور زیتون اور ارار پیدا کیا ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائے ان کی کٹائی اور چچنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو جہاں پہ کنجوسی سے منع کیا گیا وہاں پہ فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہر چیز میں اسراف کرنا ہر چیز کی فضول خرچی ہے جیسے ہم کہ کہ میں فضول خرچی نہیں کرتی اگر میں پانی کا ٹائب ON کر اس لگے چھوڑھ دیتیوں وضول کے لئے جتنا پانی ہوا اگھ مگے ملیں سائڈ ہو جائے اگر میں پانی کا ٹائب ON کر کر گربہ نہیںைکھڑے ہوئے lain جب فضول خرچی ہے ہم پھل کارتی اور لو ضائع کر دی جو پھل کے ان کے چھلکے سے آپ کوب نہیں کر Tonight ہُم فخل کٹی اور اس سے بہرم اور وضائے ہیں rap جب پسچی ہورچی ہمیں افطاریی میں پھلتے ہیں کھانا بچ جاتا ہے کس طریقے کھانا چاہیے ہیں کھانا بچ جاتا ہے کھانا بچ جات ہے کسی نوالا بچ گیا ہم اس کو کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں اور سب اسراف اور بذول خرچی میں جا رہا ہوتا ہے تو پھر اپنا جو بھی کھانا بچ جائے کسی جانور کو ڈال دیں یعنی کسی انسان کو دینے والا نہیں ہے اور اگر کسی انسان کو دینے والا ہے کھانے کے بالکل قابل ہے جیسے ہم کھا رہے ہیں خود اپنے لئے پسند کرتے ہیں لیکن چونکہ بچ گیا ہے تو پھر کوئی بھی فقیر آئے کوئی مسکین آئے یا کہیں پہ بھی آپ باہر گئے سگنل پر کوکڑا آپ اس کو دے دیجئے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اگر کھانا جو ہے وہ بچا ہوا ہے اور کسی کو دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر وہ جانوروں اور پرندوں کو ڈال دیا جائے بکریاں ہو گئیں گھر میں گائے بحث ہو گئی یا پرندے وغیرہ آتے ہیں کوئی ایک برتن ہے سرکلے جس میں آپ نے کسانن بچ گیا کوئی چاول بچ گیا آپ نے اس میں ڈال دیئے یعنی کہ چھوٹے قد والے پست قد والے اللہ نے تمہیں جو رسک دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان جو ہے تو رسک میں سے ڈراتا ہے کہ تم نے یہ کام نہ کیا تمہیں رسک نہیں ملے گا تم ایسا کرو تم حرام کام شروع کر دو پلان کام شروع کر دو اس میں بڑا ہی رسک ہے بڑا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ کسمیں پیدا کی ہیں دو بھیڑ میں سے اور دو بکری میں سے یعنی کہ بھیڑ میں سے دو بھیڑ کا مطلب یہاں پہ مزتر اور مونس مل اور فیبل ٹھیک ہے اور دو بکری میں سے اے نبی کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کی ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے دونوں ماداؤں کے پیٹ میں اللہ نے کچھ حرام نہیں کیا ٹھیک ٹھیک ان کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا اور وہ نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا یعنی کہ مردوں کے لئے حلال عورتوں کے لئے حرام اور دو اونٹ میں سے اور دو گائے میں سے ہے کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیا یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تحقیب ہی حکم دیا پھر شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا یعنی کہ بغیر علم کے بات کی تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کریں بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جس کے پاس علم آجائے وہ اللہ پر جھوٹ نہیں گڑتا لیکن اللہ پر جھوٹ وہی گڑتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہدایت تو ظالم کو کیوں نہیں ملتی کیونکہ ظالم اس رستے پر جانا ہی نہیں جاتے اے نبی کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے پر کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو یعنی کہ اس کو نیچرل ڈیک کھائی اس کو مردار کہتے ہیں یا بھایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے یا وہ فسخ ہو کہ اس پر اللہ کے سرعہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے بے شرط ہے وہ کسی سرکشی کرنے والا جو رہ سے گزرنے والا نہ ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کے نام کے بغیر کوئی بھی جانور جو ہے وہ زبا کیا جائے گا تو وہ حرام ہے کسی فقیر نے پیر نے کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا اولاد نرینہ سے تجھے نوازے گا تو جو ہے نا ایک بکرا جو ہے وہ زبا کر دے اس جو بھی ان کا لیٹر تھا بابا شبا جو اس کے نام پہ ایک بکرا جو ہے زبا کر دے تو وہ پھر بکرا جو ہے وہ حرام ہوگا ٹھیک ہے اس کا گوش پھر حرام ہے جو جب کھائیں پھر حرام ہی کھائیں گے سب تو پھر ہم اس کے پاس کیا کہتے ہم نا فلاں پیر کے پاس گئے تھے تو پھر مجھے بیٹا ہوا ہے تو تم بھی اس کے پاس جاؤ وہ پھر اس کے پاس بندہ جاتا ہے تو پھر بیٹا ہوتا ہے یہ آئے گا قرآن میں سارا سارا آئے گا یہ میں خود نہیں کہہ رہی یہ مجھے آپ کو لگتا ہو کہ اچھا میرے کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو میں وہ نہیں ہے کہ سب پھر آئے گا قرآن میں آئے گا کہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو بیٹوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جب تمہیں بیٹا دے دیتا ہے تو پھر اس کو کسی پیر فقیر کی طرف تو منصوب کر دیتے ہو یہ طریقے سب خراب ہے مرد اور عورت بیٹا اور بیٹی سب اللہ نے دینا ہے جن کی بیٹیاں ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے جن کے بیٹے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے جن کی مکس اولاد ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے سوسائٹی کے اکارڈنگ اپنے اولاد کو ٹریٹ نہ کریں کہ مجھے تو بیٹے چاہیے تھے میری ساری بیٹیاں ہو گئی ہیں تو یہ کیا ہو گیا اب میں کیا کروں گی یہ تو میرے پہ بوجھ ہیں انہوں نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے میں پیچھے کیا کروں گی بیٹا ہوتا تو ہمیں سنبھال لیتا مجھے بتا ہے آج کے دور میں گیتے ہیں بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کو سنبھال رہے ہیں بیٹیاں آ کے سوسرانوں سے اپنے ماں باپ کو سنبھال رہی ہوتی ہیں تو اس بیس پہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کی حکمات نہ چھوڑ دیں نیکس چلیجئے آیت نمبر ہے ہمارے پاس 146 اور جو کوئی یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کیا تھا اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹوں یا آنٹوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا ہٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی اور بے شک ہم سچے ہیں پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیح حکمت اور رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالہ نہیں جاتا یعنی کہ محلت تو ان کو دی جاتی ہے لیکن عذاب ان سے کم نہیں ہوگا جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلدی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باب ددہ شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو تو تم گمانھی کی پہلوی کرتے اور تم اٹکل پچو سے کام لیتے ہو اس قدر انہوں نے بات بولیا یہاں پہ غلط کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک کی نہ کرتے ہم یہ بات نہیں کہتے انہوں نے تو بات کی نہ غلط اگر اللہ چاہتا تو میں نیکی کر لیتی اگر اللہ چاہتا تو میں پڑتہ شروع کر لیتی اللہ نے ہی نہیں اس کی توفیق دی مجھے یہ باتیں ہم اپنے ارگت سنتے ہیں جو کام خود کرنے کی مرضی نہیں ہوتی اس کا لوجک میں یہ بات سریئے کہ اگر جو کام ہماری خود کرنے کی مرضی نہیں ہوتی وہ ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کر ہی لیتے جی والینے کی تو یہاں پہ یہ بات واضح ہوتی چلے اللہ کی مرضی تھی تو وہ حکم آیا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ حکم نہ آتا اب رستہ بتا دیا اس پہ چلنے کی تفیق تو اللہ سے ہم اس کی تفیق مانگ سکتے اس کا الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ ہماری خود کی نیکی کرنے کی جو ہے مرضی نہیں ہوتی ہمارا خود وہ احکام کماننے کا موڈ نہیں ہوتا کیونکہ اگر میں نے پردہ کر دیا میری تو خوبصورتی چھپ جائے گی میرا تو چہرہ پہلے سب نے دیکھا ہوا ہے سب کزنوں نے دیکھا ہوا ہے میرے سب فرنڈز نے دیکھا ہوا ہے اگر میں نے پردہ کر دیا سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے حکم پڑ لیا فور پردہ کر لیجئے جس نے دیکھا ہے جس نے نہیں دیکھا آگے چلیے آیت تبر 149 کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ کی ہے لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ اس بات کی گواہ دے کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر گر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دے اور آپ ان لوگ کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم نے ایسا لوگ کے پیچھے نہیں چلنا جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخر پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں ہماری شادیوں میں اے ٹو زی ہر چیز کی پیروی جو ہے وہ کافروں کی ہے جہیز ہم لیتے ہیں جہیز ہم دیتے ہیں برات پوری سجدچ کی آتی ہے شادی ہوتی ہے پھر لڑکی کی رکستی ہوتی ہے یہ کوئی طریقہ اسلام نے ٹڈیوز نہیں کروایا حق مہر جو اسلام نے کہا دیا جائے وہ معاف کروا لیا جاتا ہے ولی کا ہونا اجاب و قبول کا ہونا گواہوں کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو اسلام نے کہی نہیں مہنی کی رسم ہماری ہم نے کافروں سے دیکھی ہم نے مشرقین سے دیکھی پھر ہم نے مائیوں کی رسم کی مہنی کی رسم کی پھر ہم نے نکاح کا جوڑا نکاح سے پہلے والی پارٹنگاں الگ ہوئی نکاح والے دن الگ ہوئی پھر برائیڈ شاور کچھ ہے ایسا کچھ وہ الگ ہوا ہمارا ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلا جائے ان کی پیروی نہ کی جائے کلیر کرتی بات آگے چلیے کہہ دیجئے آو میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا یہ وہ کام احکامات ہیں جو کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے جو آیت نمبر 151 میں آ رہے ہیں یعنی کہ 151 میں جتنے بھی حکامات اب ہم پڑھیں گے نا یہ وہ احساب کے سب احکامات ہیں جو شریعت موسیٰ عبراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام میں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو یہ آگے لے کے چلے تھے کسی بھی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئے تھے ہر کتاب میں یہ احکام آئے اور قرآن میں بھی آئے ہیں کیا ہے جی جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر ایک شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو ماں باپ کے ساتھ حسنے سلوک کرو کہ تو اس کے سب سے زیادہ حق دار ہے اور اپنے اولاد کو تنگ دستی کے لرے سے قتل نہ کرو بار بار یہ حکم آ رہا ہے آج اس پارے میں بار بار حکم آ رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رسک دیتے ہیں یعنی کہ تمہارا اور اس اولاد کا رسک سے وہ اللہ نہیں دے رہا ہے اور بہیائی کے کامک قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپی ہو کوئی بات نہیں اگر میں نے جین پہنا سٹارٹ کی ہے تو میں کونسا آدھے کبڑے پہن رہا ہوں تو پورے کبڑے پہن رہی وہ جین دیکھے کتنی ٹائٹ ہے تانگیں شو ہو رہی ہیں ساری پوری بوڈی شو ہو رہی ہے قامت کے قریب جا کے عورتیں ایسی ہوں گی لباس پہننے کے موجود بھی نگی ہوگی کیا میرا لباس ایسا ہے کیا میں جو گاؤن پہنتی ہوں جو میں برخہ پہنتی ہوں جو میں آبائی پہنتی ہوں اتنا ٹائٹ اس میں بیٹ لگی ہو یا میری کمر پہ وہ بیٹ میں اچھے سے بانتی ہوں میری کمر اچھے طریقے سے واضح ہو جائے اور پھر جو میں سٹال لیتی ہوں اوپر جو ہجاب کرتی ہوں کندے پہ ڈالا کہا گا جلباب ڈالو اپنے کندوں پہ جب ہم سورے نور پڑھیں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو اس طریقے سے پردہ کرنا ہے کندے سارے ننگے ہیں اوپر اتنا اونچا جوڑا بنا لیا جاتا ہے اونٹ کی کوہان کی طرح جو اسلام میں منع ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح اوپر جوڑے نہ باندھیں اس طریقے سے اوپر کو باندھا جاتا ہے پھر اس کو پر سٹال کیا جاتا ہے ہجاب کیا ہے پھر وہ اس کی لیرنگ کی جاتی ہے پوری ایک لیرنگ کی جاتی ہے دوسری تیسری پنز لگائی جاتی ہے اتنا بڑا مو بنا لیا جاتا ہے اور پھر وہ جو گاؤن ہیں ان کے جو بازو ہیں اتنے کھلے ہیں کہ ساری کے ساری بازو اوپر ہاتھ کرتے ہیں کلائی اور بازو نیچے کونیوں تک پوری بازو نظر آ رہی ہوتی اندر کون سا کپڑے پہنے کس کلر کے کپڑے پہنے سارے شہو ہو رہی ہوتے ہیں آگے سے ابائے اوپن ہیں اوپر بیڈز لگے ہوئے رنگ برنگیں رنگ برنگیں ستارے بوتی کا کام ہوا ہے بیٹے پہنی ہوئی ہیں یہ کون سا ابائے اور پردہ ہے ابائے اور پردے تو اب کی اجازہ ہے پہلا تو اتنی لمبی لمبی خواتین چادریں لیتی تھی جب پردوں کا حکم آیا جب پردے کا حکم آیا اب آیا تو آج کی دور کی ایک سہولت کر دی گئی عورت کے پردے کے لیے لیکن آپ نے کبھی ٹوپی برخہ دیکھا ہے پٹھان عورتیں پہنتی ہیں سر سے لے کے پاؤں تک وہ کور ہوتا ہے وہ جالی سی ہوتی آنکھوں کے قریب بس وہاں سے وہ باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پردہ ہے اب اس کے اپنے گاؤں تھوڑے کھلے بنوائیں بازو یہاں پہ کلائیوں کے پاس جو بازو وہاں پہ لاسٹک ڈلوائیں طرزی سے کہا کے تاکہ بازو نیچے نہ جائے اگر بچے والی مامائیں ہیں سفر کرنا ہے تو بازو وہاں پہ آپ لاسٹک ڈلوائیں ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ کیا بات کہہ دی گئی ہے کہ بے ہیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤں چاہے وہ ظاہر ہیں چاہے وہ چھپے ہیں اپنے آپ کو بے ہیائی کے کاموں سے روکنا ہی روکنا ہے اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جس سے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہے یعنی کہ جنگ کی صورت میں قتل جو ہے وہ حق ہے ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاقید کیا تاکہ تم اقل سے کام لو میں مزید پردے کے اوپر ہم سنے روح پر بات کریں گے اس لئے میں نے یہاں پر بات کو مختصر کرتے میں مکمل کر دیا اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک ہے وہ پختلی کی عمر کو پہن جائے اور تم ناپ اور طور کو انصاف کے ساتھ پورا کرو ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو اگرچہ معاملہ تمہارے قریب شدار کا ہو اور تم اللہ کا حد پورا کرو ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاقید کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یکرین یہ میرا راستہ سیدھا ہے یعنی کہ اللہ کا راستہ لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور وہ راستہ کہاں تک جاتے ہیں جنت تک اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو کیونکہ شیطان بہت سارے راستے اور دکھائے گا اور وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دے گا اللہ نے تمہیں اس کی تاقید کیا تاکہ تم پرحیز کر اختیار کرو پھر ہم نے موسیٰ کو اس لئے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرو اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لئے اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ آپ اپنے رب سے ملاقات پر ایمال لے آئیں اور یہ قرآن کا عظیم کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا یہ برکت والی ہے پھر تم اس کی پیروی کرو اور پرحیزگار اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تقوی پیدا ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھے بغیر انسان کے اندر پرحیزگاری اور تقوی نہیں آسکتا ہم سے پہلے دو گروہ یعنی کہ یہود و نسانہ پر کتاب نازل کی تھی اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے تو قرآن پھر آ گئی اب اس پر عمل کرنا ہے یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے چنانچہ تمہارے پاس تمہارے اپنے کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا جو لوگ ہماری آیات سے مو موڑتے ہیں انہیں جلدی ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے اس لئے کہ وہ حق سے مو موڑتے ہیں نیک سیچ ہمارے پاس آیت نمبر 159 آیت نمبر 158 کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتی آئیں یا آپ کے رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں کیا وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں بسکلی یہاں آپ کے مرات ہے موت کیا اس کے انتظار کر رہے ہیں موت کا جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس سے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا کہہ دیئے تم انتظار کر رہے ہیں بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اگر تاخیر کی جائے گی کسی بھی نیک عمل کو کرنے میں کہ اچھا کوئی بات نہیں ابھی تو کیا میری عمر ہے ابھی میں کر ہی لیتی کوئی بات نہیں میں صدقہ کر ہی لوں گی ابھی کونسا ہے کوئی بات اس طرح ڈلے کرنا تاخیر کرنا اور یہ کہنا ابھی کونسا موت آگئی ہے مرنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لیں اس کے بارے میں دیکھیں کہ اگر میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے لیے کوئی نیکی کا کام نہ کیا اپنے لیے خود صدقہ نہ کیا تو میرے مرنے کے بعد پچھلے کیسے یاد رکھیں گے ان کو تو اپنی پڑی ہوگی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا دینا ہے فلاں کو اتنا دے دو حلقے اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا کتنی ایسی ایکزمپلز ہیں جو بارے سامنے ہیں مرتے وقت لوگ کیا کہہ رہتے ہیں اچھا میرا فلاں مال فلاں کو دے دینا فلاں مال بڑی بیٹی کو دے دینا فلاں اس کو دے دینا یا فلاں اتنا غیبوں میں صدقہ کر دینا اب یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بتایا گیا کیونکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا اب تو تمہارے مرنے کے بعد وہ سب میں تقسیم ہی ہونا ہے اب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے مرنے سے پہلے پہلے وہ سب کام کر کے جانے ہیں وسیعت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہو مال آپ نے تقسیم کیا ہو صدقہ کرنے کے آبادی ہو آپ نے اپنے لئے کچھ نہ کیا تو پچھلوں نے کچھ نہیں کرنا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہ میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر وہ انہیں ان کاموں سے اگہ کرے گا جب وہ کرتے رہے تھے جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لئے دس گناہ سواب ہوگا اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی کہ نیکی کا سواب بہت زیادہ دیا جائے گا اور ایک برائی ہے کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے یعنی کہ ظاہر اور باطن سب کچھ اللہ کے لئے لگا دیجئے ایک ایک چیز اللہ کے لئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات یعنی کہ توحید کا حکم دیا گیا اور میں سب سے کہلا مسلمان ہوں کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا مبال اسی پر نہ ہو اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر اپنے رب ہی کی طرف لٹ کر تمہیں جانا چاہاں وہ تمہیں ان باتوں سے اگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے والدین اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اولاد والدین کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا آیت میں 165 اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے باز کو باز پر اونچے درجے اتا کیا تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آسمائی جو بے شک آپ کا اب جل سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہ آہی neхائیت رحم کرنے والا ہے یہاں پہ سزا کی بات بھی آئی ہے اور بخشنے کی بات بھی آئی ہے اور باز کو باز کا جانشین بنانا اور باز کو باز کے اوپر درجے ملنا یہ اللہی کے فیصلے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اچھا یہ سورت مکمل ہو گئی ہے ہمارے پاس سورہ العراف سورہ العنام یہاں پر مکمل ہو گئی ہے چلیں جی سورہ العراف ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور دوزہ کے درمیان میں لگائے جائے گی اس کے بارے میں مزید ہم سورہ العراف میں ہی پڑھیں گے آگے چل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممی مسعود کتاب ان انزلہ علی کا فلا یکو اے نبی یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈھرائیں اور یہ مومنوں کے لئے نصیحت ہے قرآن پڑھنے کے بعد سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے یہ ہر حکم کو اکسابت کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تم اس صداد کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف نازل کی گئی ہے اور تم اس کے علاوہ اور دوسروں کی اور دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے نافرمانیوں کی سزا کیا ہے کہ نید میں ہی ان کو عذاب آ گیا یا پچھلی قوموں کا ذکر آنے لگا جب وہ ان کے پاس چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف حصول بیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے تو بتائیں کہ ہم سے سوال ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ ہمارے طرف حصول آئے ہیں پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے اور ہم دنیا میں غائب غیر حاضر تو نہ تھے اور اس دن عامال کا وزن کیا جانا برحق ہے پھر جس شخص کے نیک عامال کے وزن بھاری ہوں گے یعنی کہ زیادہ نیک عامال ہوں گے تو وہی لوگ فراہ پانے والے ہیں یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی ہے وہ دولی جائے گی تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانا اور جس شخص کے نیک عامال کے وزن حلقے ہو گئے تو وہی لوگ جن نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا اس لئے کہ ہماری آیات کے ساتھ بھی انصافی کرتے تھے یعنی کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے سو نمبر لینے سو نمبر ٹوٹل مارکس ہے تو وہ پھر خسارہ ہے اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی اللہ تعالیٰ نے کوشش مانگی ہے اور بلہ شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لئے گزران کے اسباب فراہم کیے اور تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی ہے تمہارے نے رستے بنایا سب کچھ کہا لیکن تم شکری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا اور بلہ شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو چنانچہ انہیں سجدہ کیا سوائی ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا کیا میں سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں تو پھر میں ابلیس کے گروہ کا حصہ ہوں آیت مربانا اللہ نے کہا تجھے کس چیز نہیں روکا کہ تجھے سجدہ نہ کیا ابلیس سے سوال کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں میں یعنی کہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے مہدہ کیا اور اسے تم نے مٹی سے پیدا کیا یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام جب مٹی سے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا کیونکہ تیرے لائک یہ نہیں کہ تو اس میں تقبر کرتا لہٰذا تو نکل جا بے شک تو زلیلوں میں سے ہے اب شیطان نے نافرمانی کی اللہ نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا گر گیا آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی وہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو وہ کھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے باہر نکال دیا وہ بھی زمین پہ آگئے شیطان بھی زمین میں آگیا دونوں میں فرق کیا شیطان نے نافرمانی کرنے کے بعد تقبر کا اظہار کیا میں نہیں مانوں گا بات اور آدم علیہ السلام نے نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کی کہلا مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے ماف کر دیں بتائیں ہمارا رویہ کیسا غلطی ہو جانے کے بعد میں اس پر اڑی رہتی ہوں کہ میں اگر اللہ چاہتا ہے میں غلطی نہ کرتی یا غلطی کرنے کے بعد میں توبہ کرتی ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَوْخَاسِ میرا رویہ کیسا ہے میں کس کی اولاد میں سوک آدم علیہ السلام کی یا شیطان کی پیروکار یہ ہمارے رویہ ہیں غلطی ہو جانے کے بعد گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا طریقہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اس کے اوپر اڑے رہنا اور تقبر کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے تو آسمان سے دونوں کو تارا گیا تھا لیکن ان کے رویہوں میں فرق تھا تو پھر تیرے لائک نہیں آسمان سے نکال دیا اور ظلم میں سوک اس نے کہا تو مجھے اس دن تک محلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں یعنی کہ اس نے قیامت کے دن تک جو ہے وہ محلت مانگی اللہ نے کہا بے شک تو محلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے پریشان نہ ہو تمہیں محلت دے دی گئی ہے ٹھیک ہے اب تمہیں قیامت تک محلت ہے اب شیطان کو محلت ہے اس کے تو موت نہیں آئے گی اور اس کے بعد قیامت تک اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گمراہ کر سکتا اب اس نے یہ کہا وہ بولا بس اس وجہ سے وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا اب شیطان نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے بات کیا ہے کہ اللہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اب تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا یہ شیطان کا رویہ تھا اللہ سے بات کرنے کا کیا میں اس طریقے سے اللہ سے بات کرتی ہوں اس بے عدوی کے ساتھ تو اس رویہ کو بدل لیجئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے رستے پر ضرور بیٹھوں گا آیت پر سترہ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس آؤں گا اور میں ان کے دائے سے اور ان کے بائے سے بھی اور تُو ان کی اکثرت کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی کہ ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا رائٹ سائٹ سے آؤں گا حلال والی سائٹ سے آؤں گا لیفٹ سائٹ سے آؤں گا حرام والی سائٹ سے آؤں گا ہر طریقے سے جو ہے میں ان کو جو ہے بہکاؤں گا یہاں پہ دو ڈائیکشنز کا ذکر نہیں اس نے کیا اوپر سے اور نیچے سے یہ دو ڈائیکشنز سے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس نے چار ڈائیکشنز کا ذکر کیا نا رائٹ لیفٹ فرنٹ اور بیک اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا دیکھیں شیطان اوپر سے نہیں آسکتا دعا سے اللہ جو ہے دعا سے انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اوپر نماز اوپر جا نہیں ہے عبارت اوپر جا نہیں ہے دعا ہم نے اوپر اللہ سے کرنی ہے یہ اس رستے سے نہیں آسکتا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں سے تو یہ رات دیا گیا نا اسپان سے نیچے سے نہیں آسکتا کیسے زمین کا سوچیں وہ ادھر سے کیوں نہیں آسکتا کیونکہ انسان سجدہ کرتا ہے زمین پر یہ بھاگتا ہے کہ آدم نے سجدہ کر لیا اس کی تو نجات ہو گئی اور میں نے سجدہ نہیں کیا تھا میں تو حلاق ہو گیا سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے یہ دو رستوں سے نہیں آئے گا کسرت سے سجدے کریں کسرت سے دعا کریں اللہ فرمائے گا نکل جائے یہاں سے تو حقیر اور دھدکارہ ہوا ہے پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور پھر دوں گا یعنی کہ جو تیری پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے جو تیری پیروی نہیں کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالی نے پھر صاحب بتا دیا اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت پر ہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو گے کھاؤ گے اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جائے گی یہاں پہ آدم علیہ السلام کو ایک برتری دی گئی پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی بھی ازمائشی ان کو جنت میں بھیج گے پھر شیطان نے ان دونوں کو مہکانے کے لیے ان کے دل میں مسوسہ ڈالا اب شیطان کو یہ نامنظور تھا کہ جو آدم علیہ السلام ہیں وہ جنت میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے ان کو بھکایا کہ جو وہ فروٹ ہے جو پھل ہے جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ اس کے ذریعے تو تم فرشتے بن جاؤ گے وہ کھالو گے کسی بھی قسم کا مسوسہ جو ہے دیفرنٹ روایات سے میں پتا چلتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کی شرم کاہیں ظاہر کر دیں اور جو انس نے چھپائی گئی تھی شکاہ نے کہا تو رب نے تمہیں صرف اس لئے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اب شیطان نے یہ وسرہ ڈالا کہ تمہیں اس لئے ونہ کیا کہ وہ فروٹ کھا کہ ایک تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ بقا تمہیں موت نہیں آئے گی تو تم وہ فروٹ کھالو یا فروٹ کیا یعنی کہ وہ جو پھال ہے وہ کھالو جو بھی وہ چیز تھی اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوئی اب شیطان کا رویہ کیسا ہوتا ہے قسم کھائی ہے کہ میں تیرا دوست ہوں میرے پاس شیطان کیسے آتا ہے مجھے بیچارہ بنا کے میں کتنی بیچاری ہونا جس کا دل کرتا کہ مجھے بات کر جاتا ہے کہیں میری بات نہیں مانی جاتی میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں کوئی میری بات نہیں سنتا میں تھک جاتی ہوں کسی کو میری پرواہ نہیں ہے اور سب سے جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں اور کتہ رحمی تک پہنچ جاتے ہیں اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے ایک وسوسہ ڈال کر اور اس کے بعد بتاتے ہیں میں تو تیرا خیر خواہوں جنازہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پسلا دیا کہ جب ان دونوں نے اس درخت کا پھر چکا تو ان دونوں کے شرمگان پر ظاہر ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ ستر دھاک سکے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے تو جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی شرمگان پر دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئی تو جلدی جلدی سے یہ اپنے اوپر پتے چپکانے لگے تاکہ اپنے آپ کو ڈھام سکیں یعنی کہ ان کے اندر جو تھی وہ حیات تھی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانے لگا چھپانے لگے دونوں تو پھر اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے انہوں نے کہا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفوسنا وئلم تغفرنا و ترحمنا نقورنا من خاسرین تو یہ جو دعا ہے آیت 23 میں آپ کو ملے گی اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ بخشا تو تُو ہم اور تُو نے ہم پر اللہ نے کہا تم اتر جاؤ تم ایک دوسرے کو دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے یعنی کہ پیدا ہونا اور موت اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن تم اسی سے نکالے جاؤ گے اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس ناصل کیا جو تم مہاری شرمگاہ چھپاتا ہے اور زیرت کا باعث ہے اور پر ایسا لباس بہتر ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ لوگ نصیت حاصل کریں اے بنی آدم کہیں کہیں شیطان کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کچھ جدد سے نکلوایا اب یہاں پہ بنی آدم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی شیطان فتنے میں نہ ڈال دیں جس طرح تمہارے ماں باپ یعنی کہ آدم علیہ السلام اور امہوا ان کو ماں باپ کہا گیا یہاں پہ افسر لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو باپ یا امہوا ماں کیوں کہا گیا تو یہاں پہ قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے ابا وائکم ماں باپ دونوں کو کہاں اخراج ہے ابا وائکم ماں باپ کو جلد سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروا گیا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے بے شک وہ اس کا قمیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے تو شیطان کا کام کیا ہے بے حیائی کے کاموں پہ انسان کو لگانا اور موبائل اس وقت وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے برائی کرنا اور بے حیائی کے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا اور جب کوئی بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کتن بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمہی ایسی باتیں کر لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وہ جو تھے نا اس قدر ان کے اندر حیاء تھی کہ وہ اپنے جو کپڑے بھی تھے نا وہ بھی پردے میں چینج کرتے تھے وہ کہتے تھے اور وہ کپڑے پہن کے غسل کرتے تھے کچھ نہ کچھ پہن کے غسل کرتے تھے کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے برہنا حالت میں ہوں اس قدر وہ حیاء کرتے تھے اس قدر ان کے اندر شرم و حیاء تھی آج ہمارا کیا حال ہے ہم کپڑے چینج کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیمرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم ڈیفرنٹ کپڑے جو ہیں وہ پہن پہن کے سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف کچھ پارٹ ہے جو ہم نے سکپ کیا ہوتا ہے شاید اتنی شرم ابھی آج کے دور کے لوگوں میں رہ گئی ہے باقی پارٹ تو سب کے سامنے ہوتا ہے how to change your clothes آپ ونڈر کے کیسے کرتے ہیں پھر آپ سمر کے کیسے پہنتے ہیں سب کچھ اب سوشل میڈیا بتا ڈیفرنٹ برینڈنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ موڈلز لی جاتی ہیں کس کس طریقے سے اور کس کس اینگل سے وہ اپنے آپ سے شو کر رہی ہوتی ہیں وہ سب بے حیائی کے کام ہیں جس نے بے پردہ کر دیا خود کو وہ شیطان کے پیروکاروں میں سے ہے چلیں آنکھیں چلتے ہیں آیت نمبر ہے ہمارے پاس آیت نمبر 29 کہہ دیجئے میں رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے موسیلے قبلہ رکھ کر لو اور خالص اسی کی عبادت کرتے رہو اور اسی کو پکارو جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا جس نے جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹ ہوگے یعنی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا جس حالت میں پیدا کیا ویسے ہی تم اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ ہوگے ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی جہاں نے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں نیکس جی آیت نمبر 31 اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو یعنی کہ اپنی زینت سے بنا یہاں پہ لباس ہے نماز میں پروپر اپنا پردہ ہونا چاہیے اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا دیکھیں نماز کی صورت میں زینت اختیار کرنے کا کہا گیا اور مرد کے لیے کتنی زینت ہے کتنا پردہ ہے کمر سے گھٹنوں تک کمر سے لے کر گھٹنوں تک اگر ان کے کندے نگے ہو انہوں نے کچھ نہیں پینا کندوں پر کوئی مسئلہ نہیں وہ ان کے پردے میں نہیں آتا کمر سے لے کر گھٹنوں تک ان کا پردہ آتا ہے مردوں کا عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے کتنی جگہ نہیں چھپینا چاہیے چہرہ اور ہاتھ چہرہ نہیں ڈھام سکتے نماز میں جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ چہرہ ڈھام کے نماز نہیں پڑھیں گی حضرت عیشہ جو خواتین چہرہ ڈھام کے نماز پڑھا کرتی تھی ان کا چہرہ جو تھی ان کے نکام نیچے کر دیا کرتی تھی جو انہوں نے چہرہ ڈھام پہ ہوتے تھے ان کا چہرہ نگے کرنی تھی چہرہ کھلا ہونا چاہیے آپ کو بتا ہے نا حج کی صورت میں بھی چہرہ کے چہرے کا پردہ نہیں کہہ جاتا ہے جو انہوں نے ایک صورت میں ہاتھ اور چہرے دو چیزیں آتی ہیں کلائی تک ہاتھ آتے ہیں باقی پورا بدن جھوہ چھپا ہونا چاہیے نماز کے وقت لباس ایک تو تنگ نہ ہو نمبر دو یہ عورتوں کی زیرت میں آتا ہے نماز کے وقت لباس تنگ نہ ہو آپ ٹائٹس پہنے ہیں آپ نماز کے صورت میں کوئی بھی اپنے ایسا لباس پہنا ہے جو آپ کہیں پر بھی دعوت میں تھے پھر آپ اپنا گاؤن وغیرہ ساتھ رکھیں پھر آپ اوپر سے گاؤن پہل لیں اور اس پر اپنی نماز ادا کریں ٹھیک ہے اور تنگ لباس نہ ہو نمبر تین لباس جو ہے وہ سی تھرہو یعنی کہ آر پر نظر نہ آتا ہو کچھ ایسے بہت سارے ٹراؤزر آ جاتے ہیں اب ایسا فیبرکس آگئے پتلے ہوتے ہیں اس پر ٹانگے نظر آ رہی ہوتی ہیں اس میں نماز نہیں ہے سمجھا گئے ایسے فیبرکس نہ پہنے جائیں اتنے پتلے نہ پہنے جائیں اور نمبر چار پہ آ جاتا ہے بال نظر نہ آتی ہوں بال کو کور کریں ٹھیک ہے یہ چار چیزیں جو ہیں عورت کی زندگی کے لیے اور مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک کا یہ چیزیں میں نے واضح کر دیا ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اینبی کہہ دیجئے جو زیرت اور کھانے پینے کی پاکیزر چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں کہہ دیجئے یہ پاکیزر چیزیں دنیا کی زندگی اور لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمال لائے جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوگی اسی طرح ہوایات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میں رب نے بے حیر کی باتوں کو حرام ٹھرا چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک تھراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے نہ ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے اے بھنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرے تو جنہوں نے پریزگر اکتیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمدین ہوں گے اور جن لوگ نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تقبر کیا وہی لوگ دوست کی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے چنانچہ وہ شخص سے زالہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑا یا اس کی آدھ کو جھٹلایا یہ لوگ ہے جن کا لکھا وہ نصیب انہیں مل جائے گا یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارے جب فرشنے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے یہاں پہ موت کے فرشنوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ جواب دیں گے وہ سب کھو گئے اور وہ اپنی خلاف گواہی دیں گے کہ بے شاید وہ کفر کرنے والے تھے سب کے سب پھر بولیں گے یہ بات کہ وہ سارے بدتوں تھے وہ تو کھو گئے چلیں جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر تھرٹی ایٹ اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جس کی تم پوجا کرتے تھے جاؤ ان کے ساتھ آگ میں کیونکہ انہیں آگ میں جانا ہے جو اچھا یہ ایک چیز میں گائیٹ کرتے ہیں جو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سورج اور چاند کو بلائیں گے اور ان کے سامنے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا سورج اور چاند کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ بت بھی جائیں گے جس جس کی جو جو پیروی کرتے تھے وہ سب کے سب جو ہیں جہنم میں جائیں گے اور یہ ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے سورج اور چاند کو دکھانے کے لئے جہنم میں ڈالا جائیں گے کیونکہ ان کی تو غلطی کوئی نہیں ہے لیکن ان کو دکھایا جائے گا کہ جس کی تم پوجہ کرتے تھے وہ تو اللہ نے اس کو حکم ہی نہیں دیا تھا اچھو جی اور جنہوں اور انسانوں میں سے تم میں سے پہلے گزر جکی ہے جب ایک امت آنکھ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری امت کو لانت ملامت کرے گی جو پہلے سے دوزق میں موجود ہوں گے آنے والی اور جو گروہ ہوگا دوسرے کو لانت ملامت کریں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے نسبے کٹھے ہوں گے تو اس کی دوسری جماعت ان کی پہلے جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا تو انہیں آگ کا دونہ عذاب دے اللہ فرمایے گا تم میں سے ہر ایک کے لئے دونہ عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے اور ان کی پہلے جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضلیت حاصل نہیں چھنایا تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزا چکھو جو تم کماتے رہے تھے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اٹھلایا اور ان سے تقبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائے گی اور نہ وہ جنت میں داخل ہوگئے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گز جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اونٹ کتنا بڑا ہے اگر وہ سوئی کے ناکے جس میں دھاگہ ڈالا جاتا ہے ناکے میں اس میں بھی اونٹ کو گزا دینا تب بھی یہ جو ہماری آیتوں کو جڑلاتے ہیں یہ داخل میں نہیں ہوں گے جنت میں یہ دوزق میں ہی جائیں گے اس لئے جہنمی ان کا بھی چھونا ہے جو بیڈ ہے نا ان کا وہ جہنم کی آگ ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑنا ہے اوپر جو کمبل ہے وہ بھی آگ کا ہے وہ بھی جہنم ہے اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں سوچیں میں جس بیڈ پہ لیٹتی ہوں میں جس چار پائی پہ لیٹتی ہوں میں جس میٹرس پہ لیٹتی ہوں میں اوپر جو بھی فلیس جو کمبل جو رضائے لیتی ہوں سوچیں تو سہی ایک دفعہ کہ اگر میں نے نافرمانی نہ چھوڑی اگر میں نے بورے کام نہ چھوڑے تو یہ تو آگ کے ہو جائیں گے جب روٹی بناتے ہوئے ہاتھ یا بازو جلتا ہے نا تو ہم ایک دفعہ مچل اڑتے ہیں کہ میرا بازو جل گیا میرا ہاتھ جل گیا تو سوچیں نا جہنم کی آگ کا بستر اور جہنم کی آگ کا کمبل اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینگیں گے یہ ان کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گے آیت مر فورٹی ٹو ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی احمد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہی لوگ جنتوارے اور وہی اس میں ہمشہ رہیں گے اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم اسے نکال پھینگیں گے یعنی کہ جو بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی بات ایک رہ گئی ہے دل میں تو پلے سرات پار کرنے کے بعد کنترہ کا ایک مقام آئے گا جہاں پہ دلوں کو دھویا جائے گا پھر اس کے بعد جنت میں انٹر کیا جائے گا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ارگز ایسے نہ ہوتے کہ ہدایت پاتے بلا شباہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان عمال کے بدلے وارث بنایا گیا جو تم کرتے تھے اور جنت والے دوزخ واروں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا اور تو کیا تمہیں بھی جو وعدہ سچا پایا جو تم سے ہوا تھا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا تو دوزکی کہیں گے ہاں جنت والے کہیں گے ہمیں جنت مل گئی ہے ہم نے نیک عمل کیا تھے ہمیں جنت مل گئی ہے تم بتاؤ تم کدھر ہو کیا جو تم سے وعدہ وعدہ وہ بھی مل گیا تو یہ کہیں کہ ہاں ہمیں بھی مل گیا پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت یعنی کہ شرک کرنے والے ہیں اس مرد شرک کرنے والے اللہ کی لانت جو لوگ جو وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے رکھتے تھے اور اس میں ٹیٹھ ڈھونٹے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے اور ان دو گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جنتی دوست کی ڈیسائٹ ہوگے اب ایک دیوار ہے اعراف اس اعراف یعنی کہ دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی دوست دوست کی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اچھا میں بتا دوں کہ اعراف پر کون لوگ ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس 50% نیکیاں 50% برائیاں کیسے اللہ کی راہ میں جہاد کیا شہید ہوئے نیکی کا کام کے شہید ہوئے نا اللہ کی راہ میں لیکن ماں باپ کے نافرمان تھی قبیرہ گرہ نا ماں باپ کی نافرمانی تو وہ اعراف پر ہوں گے 50% نیکی ہے 50% برائیاں اب اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ ہر ایک جنتی اور دوست کی دونوں کی ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنتیوں کو پہلے پکار کے کہیں گے سلام ہو تم پہ سلام لیا جائے گا جنتیوں سے ہم کیا دوسرے سے ملنے سے پہلے سلام لیتے ہیں اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے وہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے امید کی نگاہ سے کاش ہم اس میں چلے جائیں یعنی کہ 50% جو نیکی ہے ہمیں ادھر لے جائیں کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہمارے نام عمال میں اور نکل ہے شاید میں نے کبھی کسی کوچھ بات کی ہو شاید میں نے کبھی کسی کی مدد کی ہو شاید میں نے کوئی ایک پوائن صدقہ کیا ہو شاید میں نے کسی کی کوئی درخت لگایا کوئی میری نیکی آ جائے کوئی میری نیکی اور ایک نکل جائے 51 ہو جائے اور جب ان کی آنکھیں دوسکیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے احمد رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہوں ان کی خاص نامتوں سے پہچانتے ہیں وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تقبر نے فائدہ جو تم کرتے ہیں دوسکیوں سے بات ہو رہی ہے ساری کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جائے تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم ناغمگین ہوں گے تو اعراف والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہو گی اعراف والوں کے اوپر کیونکہ اس وقت جو دنوں کی حالت ہے وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اعراف پہ ہوں گے اور دوزک والے جنت والوں کو پکاریں گے اب دوزکی جو وہ جنتیوں کو پکار رہے ہیں کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو یا اس سرسک مسک دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا کچھ ہمیں عطا کرو جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی پانی بھی اور کھانا بھی اسی پانی اور کھانے کے پیچھے وہ حرام مال کماتے رہے پوری زندگی ہوکے میں ڈالے رکھا چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے جس نے اللہ کو دنیا میں بلا دیا اللہ نے اس کو قیامت کے دن بلا دیا جس نے اللہ کو اللہ کے احکامات کو دنیا میں یاد رکھا تو اللہ نے آخرت میں اس کو یاد رکھا اور ہم ان کے پاس ایسی کتابیں لائیں گے جیسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جبکہ وہ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو امال لاتے ہیں ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف ان کے انجام قیامت کا انتظار ہے جس دن اس دن کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقع ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے تو کیا ہمارے لئے کوئی سفارشی ہے تو وہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے یا ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے گا تو ہم ان عمال سے ہٹ کر عمال کریں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے ہم وہ عمال سے ہٹ کر عمال کریں گے جبکہ یہ ایسا نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے ہیں بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھرتے رہتے تھے بے شک بے شک تمہارا رب وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اب یہ آسمان اور زمین کتن میں پیدا ہوئے چھے دن میں پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھامتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اسے دن کو آ لیتی ہے اور اس نے سورج چاند ستارے اس طرح پیدا کی وہ سب اسی اللہ کے حکم کے پابند ہیں ایک بھی اللہ کے حکم کے بغائر جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتا سورج کو پتہ میں اس ٹائم پہ نکلنا ہے چاند کو پتہ میں اس ٹائم پہ نکلنا ہے دن کو پتہ میں اس ٹائم پہ نکلنا ہے رات کو پتہ میں اس ٹائم پہ نکلنا ہے ہر کوئی اللہ کے حکم کے اپنی اپنی ڈیوٹیز کو پورا کر رہے ہیں ایک انسان ہی ہے جو بے لگام ہو کے دنیا میں پھر رہے ہیں یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ ستارے یہ سورج سب کچھ اللہ کے حکم کے پابند ہیں جو ہمارے اردگرد ہیں اور ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مخلوق ہے جن کے لیے ہمیں تابع کیا گیا ہے کہ ہم ان کو سورت دے رہے ہیں اور یہ اللہ کی بات ہی نہیں مانتے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا کیونکہ ہمیں چوائس دی گئی ہے لیکی کرو گے تو سواب ملے گا گناہ کرو گے تو اس کی سزا ملے گی نہ فرشتوں کو چوائس دی گئی نہ سورج کو نہ چاند کو نہ ستاروں کو نہ زمین کو نہ پہاڑوں کو نہ سوان کو ان کو کرنا ہی کرنا ہے سوائے انسانوں کے چوائس ہمارے پاس ہے اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کو درجہ زیادہ ملا ہے کہ وہ اپنے نفس سے لڑ کر جوہ نیکی کرتا ہے اور اپنے نفس سے لڑائی کر کے بڑائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں راسخون فی العلم میں داخل کر دے کیونکہ وہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان مجاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں نیکس جی آیت نمبر میرے خیال میں اسی آیت کا لاست ہے اگر ہو پیدا کرنا حکم صادر کرنا اسی کے لئے اسی کے لئے رواہ ہے اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے آیت مرحجی نیکس مارپس 55 تم اپنے رب کو اہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو یہاں پہ دعا مانگنے کی کچھ ادا بتائے جانے ہیں کہ اکیلے مانگو روتے ہوئے مانگو بشک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسن نہیں کرتے یعنی کہ ریاقاری سے سب کچھ پاک ہو کسی کے لئے بددعا نہیں کرنی کسی کو مرنے کی دعا نہیں دینی آہوزاری کرتے ہو اور چپکے چپکے اللہ سے مانگنا ہے حد سے گزرنے والی باتیں نہیں کرنی وہ باتیں کرنی ہے اللہ تعالی مجھے فلان لڑکے سے میں نے شادی کرنی ہے اللہ کو پسن نہیں آئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا کافر تھا تو حد سے گزرنے والی بات اللہ کو پسن نہیں ہے بددعا نہیں دینی ریاقاری نہیں کرنی افتاری کے لابے بیٹھ کر لمبی لمبی دعا کر رہے ہیں اور ویسے ہم نے کبھی اللہ کو پکا رہی نہ ہو اور زمین کی صلاح کے بعد تم اس پر فساد نہ کرو اور اللہ کو خوف سے وطمہ کرتے میں پکارو بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہیں اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت ہم لوگ بائیو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے بارش قطعی کا پڑھ لیا یہ قرآن نے سب سے پہلے انٹی ڈیوز کروا ہے قرآن نے سارا بتایا نا کائنات کے بارے میں یہ ان کتابوں نے نہیں بتایا یہاں سے ہی بکس بنی ہے کیمسٹری بائیو فزکس کی ٹھیک ہے تو یہ پورا پورا سیجر بتایا گیا ہے بارش کا پہلے ہوائی آتی ہے جب وہ ہوائی بھاری بادنوں کو اٹھاتی ہے تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کے طرف ہانگ دیتے ہیں پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سار طرح کے پھل نکالتے ہیں اس طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیت پکڑو پہلے بارش ہوتی ہے قرآن کی بارش ہوتی ہے پھر اندر سے پانی پھوٹتا ہے یعنی کہ دل جو مردہ جو زندہ ہوتا ہے پھر ہم دوسروں کو فائدہ دینے والے ہو جاتے ہیں اور پھر ہر طرف پھل ہی پھل نکل آتے ہیں اور پھر انسان کو درجہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور جنت کی خوشخبری جو ہے اس کے پرید کر دی جاتی ہے اور جو ستری زمین ہوتی ہے اس کی بہدوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے جو انسان نیکی کا حامل ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ پھر خوب پھلتا پھولتا اور جو خراب ہوتی ہے جس کا اندر برائی ہوتی ہے اس کی بہدوار ناقص ہی نکلتی ہے اس سے ہم اپنی آیت ان لوگوں کے لئے پھر پھر کر بیان کرنا جو شکر کرتے ہیں ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بیجا اب یہاں پہ انبیاء کرام کے جو قصے ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں نو علیہ السلام کو قوم کی طرف بیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بارت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی بہابو نہیں بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں حکم کس چیز کا دیا اللہ کی عبادت کا روکا کس بات سے اس کی نافرمانی سے اور ڈرائیا کس چیز سے عذاب سے ٹھیک ہے تین چیزیں آئی ہیں سائد میں اس کو نوٹ کر لیجئے اس قوم میں سے بعض سہداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گم رہی میں دیکھتے ہیں نو علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گم رہا نہیں ہوں بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں یعنی کہ یہاں پہ انہیں اقرار کیا کہ میں رسول ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خوائی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیت آگئی جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم در جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر انہوں نے نو کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا اب نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو ساتھ تبلیغ کی تھی اور صرف ستر کے قریب جو لوگ تھے وہ ایمان لے کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ہر چیز کا جوڑا جو ہے وہ کشتی میں سوار کر لیا جائے کشتی بنائی گئی تھی پھر یہ جب کشتی بنا رہے تھے نو علیہ السلام اللہ تعالی کے بتائی ہوئے علم کے ذریعے کشتی سب سے پہلے نو علیہ السلام نے انٹیوز کروائی تھی اور پھر یہ مزاق باتے تھے کہ کشتی کیوں بنا رہے ہو بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے اس طرح تو پھر نو علیہ السلام نے ہر چیز پرندہ ہو جانور ہو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور وہ جو ستر کے قریب لوگ تھے وہ سوار ہوئے اور پھر باقی جو لوگ تھے وہ غرق ہو گئے نو علیہ السلام کے پر جو تھا وہ پانی کے عذاب آیا تھا نو علیہ السلام کا بیٹا بھی جو تھا وہ اس حساب میں غرق ہو گیا تھا اور ہم نے اسے اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ امان لانے والے تھے جو کشتی میں بچا رہی اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو چٹلاتے تھے بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے اور ہم نے قومیات کی طرف ان کے بھائی ہوتھ کو بیچا اب دوسری قوم یہاں پہ آگئے یہاں پہ ہلکا ہلکا ٹچ ہے مزید تفصیلات ان قوموں کے بارے میں ہم اغلی صورتوں میں بھی بڑھیں گے اور ہم نے قومیات کی طرف اس کے بھائی ہوتھ کو بیچا نو علیہ السلام نبی ہے قوم کا نام قوم نو ہے یہ لکھ لیں عذاب کس چیز کا ہے ان پہ پانی کا قومیات قوم کا نام یہاں پہ آد ہے اور ان کے نبی کا نام ہوتھ ہے نبی کا نام کے الگ ٹیبل بنائیے قوموں کے نام کے الگ ٹیبل بنائیے ان پہ جو عذاب آیا الگ ٹیبل بنیں گے پھر کمپیریزن کریں گے تو بعد سے سمجھ آئے گی اب قومیات کی طرف ہوتھ علیہ السلام ان کے بھائی کن کے بھائی نو علیہ السلام کے بھائی وہ کیا بھائی تھے نو علیہ السلام کے ہوتھ علیہ السلام نہیں ساری نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے دینی بھائی اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبارت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں کیا پھر تم ڈرتے نہیں اس کی قوم میں سے کافر چودری کہنے لگے یعنی کہ اس کے قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے بے شک ہم تجھے بے وکوفی میں بڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں خود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں بے وکوف نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوالوں جہانو کے رب کی طرف سے رسول ہوں اب اس قوم میں بھی سین بات کی ہم تجھے بے وکوف سمجھتے ہیں اور نور اسلام کے لوگوں جو لوگ تھے جو تمہارے پاس ایک آدمی ایک ایسے آدمی کے ذرے سے نصیت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہیں تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو کہ اس نے قوم انہو کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنائے اب نور علیہ السلام کے بعد پھر یہ قوم آئی تھی قوم انہو اب حود علیہ السلام ان کو یاد کروا رہے ہیں اور تمہیں قد و قامت میں برد مروتری دی لہذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ٹھیک ہے چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے کر آ جس سے تو ہمیں ڈراتا اب اس قوم نے بھی عذاب مانگا حود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے جو تم نے اور تمہارے عبا اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں فرمائی چاہتا تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں پھر ہم نے حود کو اور ان لوگوں کو جو ان کی حمرات ہیں اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑکار دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے اب حود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور یہ بھی سب کے سب جو تھے وہ غرق ہو کے رہ گئے نیکسٹ آگئے تیسری قوم ہے اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بیجا قوم سمود قوم کا نام ہے نبی کا نام صالح علیہ السلام ہے اور بھائی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ حود علیہ السلام کے بھائی تھے یعنی کہ دینی بھائی تھے اس لئے یہاں پہ بھائی کا ذکر ہے تو صالح علیہ السلام جو تھے وہ قوم سمود کی طرف آئے صلی اللہ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بارت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں تحقیق تمہارے پاس تمہارے اپنی طرف سے واضح دلیل آگئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو تمہارے لئے خاص نشانی ہے اب انہوں نے کہا تھا ہم انہیں ایک موجزہ دیکھنا ہے یہ جو قوم سمود ہے انہوں نے کہا کہ نا ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دو پہاڑ کے اندر سے جو حاملہ ہو اور ہم نہ اس اونٹنی کو دیکھیں گے تو ہم ہی مان لے کر آئیں گے اب وہ اونٹنی آگئی وہ موجزہ ہو گیا اب موجزہ پا لینے کے بعد پھر انکار کا کوئی بھی موقع نہیں بچے گا اگر یہ قوم انکار کرے گی تو پھر یہ سب کے سب جو ہیں وہ غرق ہو گئے تو اللہ کا عذاب ہی آئے گا جب اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے موجزہ مانگتے تھے ان کو موجزہ نہیں دکھائے جاتے تھے کیونکہ اگر موجزہ آ جانے کے بعد یہ انکار کرتے تو اہل مکہ پہ بھی عذاب آتا جیسے پچھلی قوم اپی آیا تو انہوں نے اونٹنی مانگی ان کو اونٹنی دی گی یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے خاص نشانی ہے جنا چاہاں تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا اب اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکلی حاملہ اونٹنی نکلی اب اس کو کہا گیا کہ اب اس کو چرنے دو کھانے پینے دو تم اس کو ہاتھ میں لگانا اس کو زبا مت کرنا ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جب اس نے تمہیں قومی آت کے بعد ایک دوسرے کا جانشی نہیں منایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو یعنی کہ اس قوم کی یہ خوبی تھی کہ یہ ایک تو اتنی زور آور تھے اور اتنے ہٹے کٹے تھے اتنے لمبے لمبے یہ لوگ تھے قوم سبود کے کہ یہ نرم مٹی سے محلات بناتے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کے یہ محلات اور بلڈنگز غیرہ بناتے تھے چنانچہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کرو اب اتنی لمبے لمبے بلڈنگز آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں نظر آتی ہیں تو یہ اب کی بات نہیں ہے یہ پہلے کے لوگ بھی ایسا ہی تھے اور تم زمین میں فسادی بن کر مت پھرو اس کی قوم کے وڑیروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا کمزور سمجھنے جانے والے امانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جاتے ہو کہ واقعی سوال اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اب آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے وڑیروں کی جو تکبر کرنے والے ہیں ان کی کمزور لوگوں کے ساتھ امان والے لوگ کے ساتھ انہوں نے کہا ہاں بلہ شبہ انہوں نے سوال اس کیا dwa 이렇게 کہ انھوں نے اینکار کے پر امان JAMA였습니다 کہ سوال سجول لوگوں نے تم دکبر کیا ب Tenemosem انہوں نے امان کac Quick اور پانی جو پانی تھی ایک ندی پانی edit اس کا تائم بقر تھا ایک دن ہا پانیبستیواروں نے پینے تھا جس دن ago پانیی اس associate اب نگیں اسے دن کا موجہ رہا ہے انہوں نے پچھتانے کبھی وہPadی سب کچھ قیga ہے آپ نگیں اسےiek انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہا اے سالحہ اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے کر آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے پھر انہیں زلزلے نے آ لیا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں مردہ گھٹنوں کے بل گر پڑے ان کو پھر بجلی کی جو چنگار تھی اس میں آ پکڑا تھا تب سالحہ نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں رسیت کی تھی لیکن تم نے سیت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور اب اگلی قوم ٹھیک ہے اب یہ سب قسم مر کے ان کے اوپر عذاب آ گیا نیکسٹ قومِ لوت ہے قومِ لوت کے اندر لفاتت لفاتت کا جو نا گناہ تھا یعنی کہ ہومو سیکشوالٹی تھی مرد مرد کے ساتھ جو تھا وہ سیکس کرتا تھا تو اس قوم کے اوپر عذاب آنے کی وجہ جو تھی وہ تھی لفاتت ٹھیک ہے اور لوت کو بیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے کی ہومو سیکشوالٹی سب سے پہلے جو تھی وہ قومِ لوت میں آئی اور آج کے دور میں دیکھ لیں کس قدر عام ہو چکی ہے بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے بھڑ جانے والے ہو تو یہ سب چیزیں جو تھی اس قوم میں آئیں اور ان کو بتا دیا گیا یہاں پہ اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہیں کہا انہیں بس اپنی بسی سے نکال دو بے شک یہ لوگ بے شک یہ لوگ جو ہیں بڑے پاک صاحب بنتے ہیں پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا وہ ان بستی والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی جہاں کہیں بھی بھی لڑکے ہوتے تھے نا جوان یہ پورے بستی والوں کو بتاتی تھی فلان جاغاں پہ لڑکے یہ میں مزید بھی آگے سال کے بتاؤں گی کیونکہ کچھ فرشتے لڑکوں کی شکل میں تھے تو اس کی بیوی نے سب کو پیغام دے دیا تھا تو اس کی بیوی بھی حلاق ہوئی تھی کینکہ لوت علیہ السلام کی تو اگر آپ نبی کی بیوی ہیں تو اگر آپ ایمان نہیں لے کر آئیں گی تو کیا آپ بچ جائیں گی اگر آپ نبی کے بیٹے ہیں نول علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی غرق ہو گئی کیونکہ وہ ایمان والے نہیں تھے تو وہ بیوی کے سواب آکے سب کے سب بچ گئے ٹھیک ہے گھر والے جو تھے وہ پیچھے رہنے والے یعنی کہ حلاق خالوم ہونے والے میں شامل ہو گئی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا تھا ہر پتھر کے اوپر نام لکھا وہ تھا وہ پتھر اس انسان کے سر کے اوپر آکے گرتا تھا اور جو دبر انا اس جگہ سے باہر نکلتا تھا اور انسان بلکل تیس نیس ہو جاتا تھا پھر ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی پھر ان کے اوپر چنگاڑ آئی زلزلہ آیا اور پوری کی پوری بستی کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے جا کے پھر زمین پر پٹکا گیا قوم لوت وہ قوم ہے جس کے اوپر وہ سارے عذاب آئے جو پچھلی قوموں پر آئے یعنی کہ ایک قوم پر عذاب آیا پانی کا ایک قوم پر عذاب آیا چنگاڑ کا ایک قوم پر عذاب آیا زلزلے کا لیکن قوم لوت پر سارے عذاب آئے تھے اس لوا تب کی وجہ سے تو پھر پتھروں کی برسات ہوئی چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بیجا اب شویب علیہ السلام اہل مدین کی طرف گئے ان میں ناب طول میں کمی کرنے کا گناہ پایا جاتا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی برد کرو اس کے سوا تو حلی کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلی آگئی ہے لہذا تم ناب طول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور تم زمین اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو یہ تمہارے لئے بہدر اگر تم مومن ہو اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے اور تم اس راہ میں ٹیٹ تلاش کرتے ہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا تھا اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دیکھ کر بھیجا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے دربیار فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی اور یہ مزید پارہ نمبر نائن میں چلے گی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں کور کریں گے میں سوچی تھی میں اس کو کور کروا دوں اس صورت کو لیکن نہیں انشاءاللہ یہ جو حصہ ہے ہم انشاءاللہ کل ہی کور کریں گے پارہ نمبر ایٹ جو ہے ہمارا آج مکمل ہو چکا ہے چلے جی الحمدللہ الحمدللہ پارہ نمبر ایٹ مکمل ہو گیا ہے آٹھوہ روزہ ہے آج اب ہے جی آپ لوگوں کا سوال جواب کا ٹائم ایک کوسچن مجھ سے کل کسی نے پوچھا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو کل بتاتی ہوں لیکن وہ سوال ہی میرے مائنڈ سے نکل گیا کس نے پوچھا تھا وہ بھی مجھے ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کون تھی کنوں نے پوچھا تھا کون سا سوال میں نے کو کہا تھا میں کل کنفرم کرتے بتاتی ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو جی رابیان یہ زوبیا اچھا زوبیا ہے جی زوبیا زوبیا آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی میری عبید آپ کو یہ بتا آ رہا ہے میں کیلی یوں شائع شوکیوں سے آ رہا ہے جی جی کسی اور کا کرمائی کون ہے وہ بند کر لے جی زوبیا میرا ریکویسٹن ہے آپ سے یہ ایک مرد ہے اور وہ بی اس کے بد کردار کیلنج وہ بد کردار ہے اس کی مسئلہ سے چار بیٹنیاں میں بیوی ہوتی ہے اچھا وہ باہر اس طرح کی کام کرتا ہے جی اور اس نے اگر چھکا کسی اور برد کردار اور سنکہ کر لیا اور بیوی کو باہر برطان کرے کہ میں اس کو گھر لے کیا ہوں گا یا بیوی کے اپوو لے نہ کریں یا بچیوں کے خیال نہ رکھے تو کیا بیوی تنگ آ کر یا اللہ مجھے اس فیرون سے نجات دے گے نہیں بد دعا نہیں کرنے کسی کے لئے بد دعا نہیں کرنے اگر اب نہیں ان کے نکاہ میں رہنا چاہتے ہو اتنے مسئلہ مسائل ہو گئے ہیں تو باہر سمپلی کھلا لے لیں لیکن بد دعا نہیں کرنے نہیں اگر وہ کھلا بھی لینا نہ چاہے یعنی کہ آج کل کے حالات ہے دینا کہ کوئی کسی کا ظاہرہ خیال نہیں رکھ سکتا کوئی کسی کا حرچ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ کھلا بھی نہ لینا چاہے وہ ادھر ہی اپنے سوسائل میں رہنا چاہے تو اس کے لئے کیا ہے پھر وہ کیا کرے پھر ایسا بندہ ہے جو اس قدر بد کے ڈار ہے کہ اس کے ساتھ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے بغیر بھی یعظم کے بغیر بھی پدا نہیں رہ سکتا پھر کیا اس کے حالات میں بہتا ہے جی جی میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں علمیاں یہی ہیں کہ اسی وجہ سے نکاح میں رہا جاتا ہے کہ خواتین کے پاس کسی اور قسم کا کوئی آپشن نہیں ہوتا لیکن اس میں یہی بہتر ہے ان کے لئے کہ وہ خلاہ لے لیں لیکن اگر وہ خلاہ نہیں لیتی تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہر کو ہدایت دے اور دین کے رستے پر لیا ہے لیکن بد دعا نہیں کی جائے گی کسی صورت بھی چلیں ٹھیک ہے چلنے جی کسی اور کا قویسٹن میرا قویسٹن یہ ہے میرا قویسٹن یہ ہے جی جی سمیرا مصارف زکاة تمام لوگوں پہ پتہ ہیں کہ کیا ہیں لیکن میں اپنی صورت کے مطابق زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیواؤں کو یتیموں کو اور سفید کوش لوگوں کو جو زکاة دوں تو کیا میرا یہ نظریہ آپ کس سٹیٹس پہ لاتی ہیں ایلیکٹ اور نبی کے مطابق جی جی آپ زکاة کے مصارف میں ہیں کہ آپ غریب مسکین کو دے سکتے ہیں اگر بیوائیں ہیں ان کو کوئی انکم نہیں ہے تو وہ پھر ضرورت بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی اور وہ ان کا غزر بسر مشکل ہے تو وہ مسکین کی کٹیگری میں آ جائیں گی تو ان کو پھر زکاة دی جا سکتی ہے جبکہ ان کے پاس کوئی رہ نہیں کیلئے مکام کے علاوہ اور نظریر ایسی نہیں جی 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 جو ہی بات ہے کہ ان کے پاس مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس صرف ایک دن کا ہو اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے پیچھے کچھ بھی نہیں تو ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اچھا میں نے بھی نا آج چلے جی نیکس کسچن جی اسلام علیکم السلام علیکم برکاتو جی رابیہ مجھے سکتا تو جو آراف ہے یہ آراف اور کنترہ جو ہے پورج صرف کے بعد جنت کی ترمیان کنترہ اور آراف میں ڈیفرنٹ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ پورج کنترہ مقام ہے وہاں دل دھوئے جائیں گے ایمان والوں کے اور آراف وہ ہے جس پر جسی نی نہیں ہوا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے جنت میں جائیں گے وہ تو میں نے کھیر کرتی ہے اس میں اعراف کا اڈیسین پہلے ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہے پورج صرف پھر اس کے بعد ہے کنترہ موسیقی 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 جو بری حالت ہو جاتی تھی لیکن نہیں کھاتے تھے تو اس قرر یہ ازمائشہ جاتی ہے باز دفعہ لیکن نہیں کھانا چاہیے میں نے ایک کتاب کا اکیدہ نہیں کھانا آپ نے خبرتایا کس کا؟ جی جی بالکل بھی نہیں کیونکہ اکیدہ درست نہیں ہے جس کا اکیدہ درست نہیں ہے حوال ایک کتاب اکیدہ نہیں ہوگا تو ان کا بھی نہیں کھایا جائے لیکن ایک کتاب جو اکیدہ درست اگر شرم گاہ کو لباس تبدیل کرتے ہیں شرم گاہ کو لباس تبدیل کرتے ہیں شرم گاہ کو ہاتھ لگ جائے تو آپ کا وزو ٹوٹ گیا یہ بچوں کو سکھا دیں وزو ٹوٹ گیا یا شرم گاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وزو ٹوٹ گیا جیسے ماں بچوں کو واشنوم کرواتی ہیں تو جب واشنوم کروائیں گے اور ان کو دھو دلائیں گے ہمارا تو ہاتھ لگے گا تو پھر وزو ٹوٹ جاتا ہے تو اس طریقے سے لیکن کپڑے تبدیل کرنے سے وزو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر وزو کیا آپ کو اونگ آگئی ایسے ایسے ہم بیٹھے ہیں بلکل میں ایسے فر ایک جامپل اگر چیئر پر اس وقت بیٹھی ہوں تو مجھے ہلکی سی اونگ آیا اس طرح تو میرا وزو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر میں نے ایسے ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھے ٹیک لگائی ہوئی ہے یوں اپنا سر اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے ایک ہے کہ کسی کرسی پر ٹیک لگائی اور مجھے اونگ آگئی ہے کسی ٹیک کسی صورت میں اونگ آگئی مجھے اونگ آئی لیکن میں سر اپنا ہاتھ پر رکھا تھا سر اپنا ہاتھ پر رکھا تھا، پھر انباس ہمیں سر اپنے اپنا سر اپنا ہاتھ پر رکھا تھا اگر سہاری کے ساتھ بیٹھے تو ضعری جائے گا یہ بھی ضعری جائیں یہ بھی ضعری جائیں جی باریکم سلام رحمت اللہ برکاتہ جی ربیلہ پھر اسم آئے کے پاس کرلی جی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اس میترا کنی ونوانہ جاہ ہوں کہ اپنے بیٹے کو یہ سوال کا میرا جی 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 تمہارا سوال اروبی نہ بتائیے گا جی اوکی اوکی میں یہ نوٹ کروں تو جی میرے مائن سے یہی نکل گیا کس کا سوال تھا کیا سوال تھا جی جی مجھے یاد آگیا ابنا آپ کو اس کا قلب نہ بتاؤیں انشاءاللہ بیٹے کو ہیس ٹھیک ہے اسلام علیکم موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آفی آبا جی اسلام علیکم نوہویر با جی موالیکم شکران فرم با جائے اپنی نو برمیشاتی کی چوٹی بیٹی تو جس وقت میرے چوہر کی ٹیٹھوئی ہے ان کے بہن بائی تھے کیونکہ میری بیٹی حرکتر جائدات میں سے جو ان کو حصہ جانا تھا وہ ان لو نے لے لیا تو ان کے اور ان کی جو کردی کی تھی اکتی بڑی انہوں نے میرے سمامنے رکھتی کینی کردا ہے بائی کا یہ دینا ہے اچھ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بہن ہوئے تھے ہم نے معاف کر دی باکی یہ جا پیسی ہے ان بندوں کے لئے دی 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 ہیں تو میں نے کہے ٹھیک ہے جو میرے حصہ میں زمین آئی میں نے وہ زمین کہا کہ میں سے کر کے زمین ہوں نے کہا تھا جس گھر میں آپ جو گھر بند رہا ہے آپ کا اور اس کو سیر کرنا ہے ہم شہر میں اظنبار رہتے ہیں ہمارے گھ� ہے کہ جاتا کہ اس گھر کو سیر کرو اور شہر جو بند رہا تھا اور قرائے پریدی ہم لوگ تو اس کو سیر کر کے قرضان ساکتر اور کہوں آ جو میں نے کہا نیک کہوں نہیں آنا ہم لوگ انہیں میرے قامیں بڑھ رہی ہیں میں نے وہی رہنا میرے بھائی بھی ہیں یہاں تو اس گھر کو سیل نکالا جو ہمارا بند ہے اس کو ہم نے مکمل کر کے رہنا ہے اور زمین سیل کرو زمین سیل کرو زمین سیل کرو کرزا ان کا ادارنا انہوں نے انہوں نے لے لی زمین انہوں نے حصہ لے لیا اپنا زمین میں سے سب نے لیکن پھر میں نے جو زمین چاہی جنا کرزا تھا جو اکھے سیل کی اور میرے دیور نہیں خریدے اور خریدے انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہے اب میں کرزا ادار دوں گا باقی سارے بیٹھے تھے جو ب� امیداری ہے میں کرزا اتار دوں گا لسٹ سامنے تھی اور میں بھی فکر ہوتی تھی اور اس کے بعد اتنی سال گزر گئے ابھی ہی لیکن کروں کہ میں دو تین دفعہ میں نے دیہان میں آیا مجھے خواب بھی ایسے آئی کہ میرے شوہر تھا کچھ شروع شروع میں خواب آیا کہ یہ تنبیر مجھے نہ یہ بندہ تن کر رہا ہے تو میرے دیل میں یہی آتدرس کی خدا نہ خواستہ ان کے کوئی پیسے رہنا گئے ہو کیونکہ کرزا ان کے سر ہو لیکن میں پوچھنے پائی اللہ کی درم سے جا کی میں اپنے دیور سے پوچھنے پڑا جنہوں نے میری زمین رہی لیکن کرزا جو انہوں نے ادا کرنا تھا کیا نہیں کر تو ابھی ان کی بیتے ہو گی ابھی دیسبر میں اچھاً دے کے بعد میں وہ پاکن میرے ایک دیور تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کو نہ کسی دوست کا بیچ میں فون آگیا اس کے پیسے دینے تھے اس دوست کے laws میری شوہر نے پیسے دینے تھے کرزا جو کہ میں دی چونکی تھی اپنے دیور کو اُس کے پیسے دے دو تو میں نے کہا میں نے اپنے دیور سے کہا کیا آپ کیوں سے بات ہو رہی ہے تو آپ سب پوچھو تو سایی اُس کے پیسے مل گیا تھے جو کہ کرزہ میرے شوار کا تھا اور میری دیور نے ادا کرنا تھا پیسے تو نے نے زمین دے دی اور کرزہ پتا نہیں پورا ادا کیا تھا تو میں نے کہا ایسے پوچھو جب پوچھا اور مجھے مفتہ کر کے بتایا جو بھائی ہیں نام فاون کا انہوں نے گا کہ وہ پیسے نہیں دیا اور انہوں نے معاف کروا لے تھے یعنی کہ مجھے کہا دیا کہ میں پیسے نہیں مجھ سے لے لیے پیسے کارزے دیرے لیکن اس سے بن نے کہا کہ پیسے نہیں ملے فیکی مجھے کہا دیا کہ آپ معاف کر دی ہیں ہمارے بھائی کے پیسے ہم نہیں تھی سبتے یہ بات مجھے بہت تکلیف ہونٹ سے اور میں ایسر کی اگروں کے سٹکوئے پر میں آگئی جہاں پر ان کی جات ہوئی تھی اور یہ سارے معاملے جو چلتے تھے لیکن اب میں ان کے جب میرے دیور کی ڈیتھ ہوئی جنہوں نے پیسے دینے سے کرزہ میں ان کے ہاتھ میں رکھائی تھی کہ سب کی ادا کر دو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کمرے میں بٹھا گیا اس کے بیٹوں نے اور اس کے جو تھی رشتہ دار بیوی سے بیٹے تھے دو انہوں نے کہا کہ آپ کے سر اگر کوئی ایجن کے ہمارے سارے میرے باپ کے سر کوئی یاپکر کوئی معاملہ ہے تو آپ معاف کر دی یا بتا دے میں نے کہا میرے سر میں کوئی معاملہ نہیں ہے ان سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے میں نے معاف کر دی لیکن اس بات کا مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے کرزہ نہیں دی اور اسی طرح اور پتا نہیں کئیوں کے دینے تھے دیئے نہیں دیئے کیونکہ میں تو دو کھیت کے پیسے جو تھے نا وہ میں اس کو دے آئی تھی نوان تس لاکھ جو گیا تھا تقریبا جو میں اس کو اپنے کاؤگو بھی فوت ہو چکے ہیں اب یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں آپ نے اپنے طرف سے ادائیگی کر دی تھی آپ کے شوہر کی طرف سے وہ ادائیگی ہو گئی کرز کی اب اگلوں نے معاف کر دیا یہ ایک معاملہ سوٹ ہو گیا اب وہ جو پیسے آپ کے دیور نے لیے تھے اب وہ پیسے جو تھے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اگلوں کو نہیں ملے اور انہوں نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں اب ان کے بیٹوں نے بٹھا کے آپ سے پوچھا ہے اگر آپ وہ معاملہ معاف کر دیتی ہیں تو آپ کے دیور پر کوئی ووال نہیں ہوگا لیکن آپ اگر اس معاملے کو رفا دفا نہیں کرتی ہیں ان کو معاف نہیں کرتی اور آپ کہتی ہیں کہ وہ جو 9 یا 10 لاکھ روپیہ ہے اگر اگلوں نے معاف کر دیا ہے یعنی کہ کرزہ معاف ہو گیا وہ آپ کے شوہر کے اوپر سے ووال ہٹ گیا تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ 9 یا 10 لاکھ آپ کو واپس دیے جائے تو وہ واپس دیں گے اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ معاف ہو جائے تو وہ پھر اگلے کے اوپر ووال اس کا رہے گا جب تک وہ پیسے نہیں آپ تک آتے یہ اب آپ کا فیصلہ ہے اللہ تعالی آپ کو جو بھی آپ نے بڑا دل کیا ہے اللہ تعالی آپ کو اس کی جزا دیں مہت بڑا دل کیا آپ نے ٹھیک ہے جبارک اللہ جی اس کے بعد کسی اور کا کوئی question ہے ایک question ہم اور لیں گے پہلی呢 лесing off کر لیں گے تو کسی کا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں یہ تو قدر یہی رہ جانoi ہے اس کا کوئی میری ہاتھ میں ہو یا کسی ہاتھ میں ہو یا جس نے دیا یا جس نے دیا یہ سب تو یہی پہ رہ جانا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ہوں کبھی شکریہ آپ لوگ پڑھیں گے اللہ 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 نکالیں لیکن ان کے علیہے لئے جب اللہ وزاکار نہیں کچھ مجھے ہر نماز کے علیہے ہوگی ہر نماز کے لئے جو بھی تازہ وزو کیا جائے گا نماز میں جو بھی ہمیں سکریشن ہوتیوں اگر اپنے اپنے نماز کا وزو کیا اپنے اپنے وزو سے دوسری نماز پڑھ سکیں تو نہیں آپ کو پھر نیا وزو بڑھے گا کیونک آپ کو شرمگاہ کیسیل کھلین کرنی ہوگی نیا وضو بنائیں وضو کر کے نماز پڑھیں کوئی مسئلہ لیسا ہے بعض لوگوں کو دینا زیادہ لکوری ہوتا ہے کہ وہاں پر پیڈ ہوا رکھنا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں رکھ لیں کپڑا رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تازہ وضو کیا جائے گا ہر نماز کے لیے بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کچھ نہیں نماز ہوگی آپ کی وضو آپ کر رہے گا لیکن نماز مکمل ہوتے ہی آپ کا وضو ختم ہے اور پھر آپ نے اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا ٹھیک ہے جزاک اللہ حائرین قصر ویہا کی ویہا کی سنٹی آپ نے ویہا کی جی چلیں جی انشاءاللہ باقی سارے سوال انشاءاللہ آپ کل چلیں سبحانک اللہ و بی حمدکا شد اللہ الا اللہ انتا استغفرکا واتبو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ